موسیقی علامہ سکاکی کی بات اگلے صفحے کے آخر میں علامہ تفتہ دانی ذکر کریں گے اس سے پہلے انہوں نے ایک تمہید باندھی چونکہ علامہ سکاکی کی بات فلسفی اور منطقی استلاحات پر مشتمل تھی تو پہلے علامہ سکاکی آپ کو علامہ تفتہ دانی ان کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے مختلف قوتوں کے بارے میں اور اس سے پہلے میں نے ایک تمہید آپ کو لکھوا دی جس سے ہمیں علامہ تفتہ دانی کی باتیں سمجھنے میں مدد ملے گی علامہ سکاکی فرماتے ہیں صاحب تلخیص نے آپ کو بتلا دیا کہ دو چیزوں کے درمیان جملے کے دونوں اجزاء کے درمیان دو جملے ہیں دونوں کے مسندوں اور دونوں کے مسند علیہ کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری کسی جامعہ کا ہونا ضروری جامعہ کا ہونا اب علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ یہ جامعہ تین قسم پر ہوگا یا تو جامعہ یا عقلی ہوگا یا وحمی ہوگا یا خیالی ہوگا تو جامعہ یا عقلی ہوگا یا وحمی ہوگا یا خیالی ہوگا اگر عقل جمع کرے ان دونوں کو قوت متصرفہ میں تو اس کو کہتے ہیں جامعہ عقلی اور اگر یہ جو ان دونوں کا جمع ہونا ہے قوت متصرفہ میں یہ من جہت الوحم آیا ہے تو اس کو کہتے ہیں جامعہ وحمی اور اگر یہ جو ان دونوں کا جمع ہونا قوت متصرفہ میں آیا ہے کہاں سے آیا ہے خیال سے پیدا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جامعہ خیالی کیسے ہیں تو تین قسمیں بتلائیں جامعہ عقلی جامعہ وحمی جامعہ بھئی یہ بات اچھی طرح سمجھ لو یہ بہت طویل ہے آگے خصوصا علم بیان میں تو بہت زیادہ ساری بلکہ اکثر اسی کے گرد بھومے گا تو جامعہ عقلی یا جامعہ وحمی یا جامعہ خیالی اور پھر ان میں سے علامہ سکاکی نے تقسیم کی بھئی جامعہ عقلی کے بارے میں بتلائیں گے وہ آپ کو وہ تین قسم پر ہے اسی طرح جامعہ وحمی کی بھی تقسیم کریں گے اور کتنی قسمیں بنائیں گے تین قسم پر ہاں جامعہ خیالی کی تقسیم نہیں کریں گے بھئی تو کہتے ہیں کہ جامعہ عقلی وہ تین قسم پر ہے یا تو اتحاد فی تصور ہوگا یا پھر اتماسل فی تصور ہوگا یا تضایف فی تصور ہوگا کیا فرماتے ہیں کہ اتحاد یہ جامعہ عقلی تین قسم پر ہے یا اتحاد دو تصوروں میں اتحاد ہوگا تماسل ہوگا یا تضایف ہوگا اور اسی طرح جامعہ وحمی بھی تین قسم پر ہے دو تصوروں میں یا تو شبہ تماسل ہوگا یا تضاد ہوگا یا شبہ تضاد ہوگا کتنی قسمیں ہوئی بھئی اولاً کتنی قسمیں ہوئی جامعہ اولاً تین قسم پر پہلا کیا عقلی ثانی ثالث سیالی عقلی کا کیا معنی ہے کہ عقل یہ جو ان دونوں کا جمع ہونا ہے کس میں قوت ہے قوت ہے متصرفہ میں یہ جو دونوں جمع ہو گئے ایک کا بھی مسند لے اور دوسرے کا بھی مسند لے ایک کا بھی مسند اور دوسرے کا بھی یہ جو جمع ہو گئے یہ کس کی جہد سے آیا ہوگا جمع ہونا عقل کی جہد سے اور وہمی کے اندر یہ جمع ہونا کس جہد سے آیا ہوگا وہم کی جہد سے اور خیالی میں کس جہد سے خیال کی جہد سے آیا ہوگا یہ جمع ہونا پھر اس کے بعد تقسیم کر کے کتنی قسمیں بنائیں جامعہ اقلی کی تین اور جامعہ وہمی کی اور جامعہ خیالی کی کوئی تقسیم نہیں کی انہوں نے ایک ایک قسم رکھی تو جامعہ اقلی کے اندر پہلی قسم کیا ہے اتحاد ہوگا کس چیز میں دو تصوروں میں ثانی تماثل ہوگا دو تصوروں میں سالس ضائف ہوگا دو رسو اس کے بعد جامعہ خیالی جامعہ وہمی کے کتنی قسمیں بنائیں تین کیا دو تصوروں میں کیا ہوگا شبہ تماثل ہوگا یا تضاد ہوگا دو تصوروں میں یا دو یا دو تصوروں میں شبہ تضاد ہوگا سمجھ میں آئے بھئی تو تو تین قسمیں آقلی وہمی اور خیالی آقلی یعنی آقل انہیں دو چیزوں کو پکڑا اور ان کو جمع کر دیا کہا پر قوت ہے متصرفہ میں تو اس جمع ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں مناسبت آگئی جمع ہوگئی ذہن میں دونوں اور جب مناسبت آگئی تو اب آتف کرنا کیا ہوا مناسبت مناسب ہوا آتف کرنا کیا ہوا مناسب ہوا اسی طرح یا قوت وہمہ نے دو چیزوں کو پکڑا اور جمع کر دی اب کہا پر دونوں میں مناسبت آئی لیکن مناسبت کس کی طرف سے آئی وہم کی طرف سے یا خیال نے کیا دو صورتوں کو پکڑا اور اکٹھا کر دیا کہا پر تو یہ کہاں سے آئے ان دونوں کا جمع ہونا تو یہ مناسبت جو ان میں آئی خیال کی طرف سے آئی خیال کی طرف سے دیکھئے ہوئے واجب ہے ہونا دو جملوں کے بیچ ما سے مراد ہے جامع جامع دو جملوں کے بیچ ایسا جامع ہونا ضروری یجمعوہما جو ان دونوں کو جمع کر دے عند القوت المفکراتی کہاں پر قوت ہے قوت ہے یہ مفکرہ متصرفہ متخیلہ ایک ہی چیز ہے سمجھ میں آئے بھئے یہ وہی قوت متصرفہ ہے جو جوڑ توڑ والا کام کرتی ہے بھئے یہ کہاں سے کیا لیتی ہے خیال سے کیا لیتی ہے خیال میں کیا جمع ہوتے ہیں صورتیں جمع ہوتی ہیں خیال سے یہ صورتیں لیتی ہے اور معانی یا خیال حصے یوں کہیں یا خیال یا حصے مشترک سے کیا کرتی ہے صورتیں لیتی ہے اور معانی کہاں سے لیتی ہے وہ ہم سے کیونکہ معانی کا ادراع کون کرتا ہے وہ ہم کرتا تو کہ دو جملوں کے درمیان کوئی ایسا جامع ہونا چاہیے کہ دو جملوں میں کوئی ایسا جامع ہو یجمع ہوما کہ ان دونوں کو کیا کر دے جمع کر دے کہاں پر قوت مفقرہ میں یعنی قوت متصرفہ میں جمع کر ایسا جمع کرنا من جہت العقل کہ یہ کس کی جہت سے آیا ہو عقل کی جہت سے ہو یعنی عقل جمع کرنے عقل نے جمع کیا ہے ان دونوں کو وَهُوَ الْجَامِعُ الْعَقْلِ اور یہ جامع عقلی ہے اَوْ مِنْ جِهَتِ الْوَحْمِ یا یہ جمع کس جہت سے ہو وَهَمْ کی جہت سے ہو وَهُوَ الْجَامِعُ الْوَحْمِی اور یہ جامع وَحْمِی ہے اَوْ مِنْ جِهَتِ الْخَيَالِ یہ خیال کی جہت سے ہوگا وہوالجامع الخیالی اور وہ کیا ہے جامع ہے خیالی ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی اور یاد رکھنا یہ علامہ سکاکی کی عبارت پیچھے گلری اس میں آیا جملتین سے اس کے اجزاء مراد ہیں مسند اور مسندل ہے جملے کے دو جو اجزاء ہیں مسند اور مسندل ہے ان میں جامعہ کا ہونا ضروری دونوں جملوں کے مسندوں میں بھی جامعہ کا ہونا اور دونوں کے مسندلے میں بھی جامعہ کا ہونا ضروری وَالْمُرَادُ بِالْعَقْلِ الْقُوَّةُ الْعَاقِلَةُ الْمُدْرِكَةُ لِلْقُلِّيَّاتِ اور عقل سے مراد کیا ہے مالانا وہ عقل سے مراد قوت عاقلہ ہے الْمُدْرِكَةُ لِلْلِيَّاتِ جو کس کا ادراک کرتی ہے قلیات کا ادراک کرتی ہے وَبِالْوَحْمِ اور وَحَمْ سے مراد ہے الْقُوَّةُ الْمُدْرِكَةُ لِلْمَعَانِي ایسی قوت جو ادراک کرنے والی ہے کس کا؟ معانی کا ادراک کرنے والی ہے ایسے معانی جو جزیاں ہوں کیونکہ کلیات کا ادراک کون کرتی ہے؟ اخل کرتی ہے تو جزیات ہوں ایسے معانی جو جزیاں ہوں الْمَوْجُودَةُ فِي الْمَحْصُصَاتِ اور کس میں پائے جائیں؟ محصوصات میں پائے جائیں محصوصات میں پائے جائیں جس کی مثال گزری تھی مالانا کیا تھا؟ کہ مسئلہ نا آپ نے اپنے ساتھی کو دیکھا اور کس چیز کا خیال کیا؟ اُس کی دوستی کا تو یہ جو اُس کی دوستی ہے یہ کیا ہے؟ کلی ہے جزی ہے مانا ہے اور جزی ہے جس کا تعلق اُس زید سے ہے جس کی دوستی کا آپ نے کہا کیا؟ تصور کیا تو یہ جو یہ جزی ہے اور موجود ہے کس کے اندر؟ مانے جزی ہے کس میں پائے جا رہا ہے؟ ایک محصوص میں پائے جا رہا ہے اس کا ادراک کس نے کیا؟ وہ ہم نے کیا وہ ہم نے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ادراک ہوا سے خمسہ ظاہرہ نہیں کر سکتے ہوا سے آنکھوں سے یا کانوں سے وغیرہ سے دوستی کا پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا من غیر انت تتعدہ الیہا من طرق الحواسی تتعدہ کے اندر ضمیر ہیں مولانا معانی کو لوٹاو مولانا یہ ضمیر کس کو لوٹاو؟ معانی کو لوٹاو بھئی الیہا ہا ضمیر قوت کو لوٹاو بھئی قوت کو لوٹاو سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ معانی جزیہ جو موجود تھے مخصوصات کے اندر اس کا ادراک کس نے کیا؟ جے؟ وہ ہم نے اس کا ادراک کیا من غیر انت تتعدہ علاوہ اس کے کہ پہنچیں یہ معانی تتعدہ المعانی کیون پہنچیں؟ معانی پہنچیں الیہا اس قوت تک من ترق الحواسی کس کے راستے تھے؟ حواس یہ جو معانی ہے ان کا ادراک کرتی ہے لیکن یہ معانی اس تک کس راستے سے نہیں پہنچتے؟ حواس کے راستے سے پہنچے بغیر ان کا ادراک کرتی ہے حواس کے راستے سے نہیں پہنچتے کا ادراک شات اماناً فزیبی جیسے کہ بکری ادراک کرتی ہے سمجھ میں آئے بھئے؟ ادراک کرتی ہے مانن فزیبی ایک معنی کا فزیبی کس میں؟ وہ معنی کیا ہے بھئی؟ دشمنی ہے بھئی بکری بھیڑیا کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں کس چیز کا تصور آتا ہے؟ اس کی دشمنی کا تصور آتا ہے اور یہ جو دشمنی ہے یہ ایک ایسا معنی ہے جس کا ادراک آنکھوں کانوں حواس ظاہرہ سے نہیں ہو سکتا تو اس کا ادراک کس نے کیا؟ وہم نے بھئی کیونکہ معنی جزی ہے بھئی وَبِلْخَيَالِ اور خیال سے کیا مراد ہے؟ قوت اللَّتِ تَجْتَمِعُ فِيهَا سُورُ الْمَحْصُصَاتِ وہ قوت ہے جس کے اندر جمع ہوتی ہے کس کی صورتیں؟ محصوصات کی صورتیں جمع ہوتی ہیں بھئی خیال خیزانہ ہے کس کا؟ محصوصات کے جمع ہوتی ہے صورتوں کے جمع کس کے لئے خیزانہ ہے؟ بھئی کہاں سے آتی ہیں یہ صورتیں؟ پہلے کس نے حاصل کی؟ حصے؟ حصے مشترک نے حاصل کی ہوا سے ظاہرہ کر دیئے اور پھر کہاں جمع کر دیں؟ خیال نے تو خیال وہ قوت ہے اللَّتِ تَجْتَمِعُ اور اس میں جمع ہوتی ہے صورت محصوصہ یعنی یہ مدرک نہیں ہے مالانا یہ صرف کیا ہے؟ حفاظت کرنے والی وَطَبْ قَافِهَا بَعْدَ غَيْبَتِهَا عَنِ الْحِسِّ الْمُشْتَرَكِ اور اس میں باقی رہتی ہیں جب وہ چیزیں غائب ہو جائیں کس حصے؟ جب تک چیز سامنے محصوص ہے موجود ہے اس کا ادراک کون کر رہی ہے؟ حصے مشترک ایک آدمی ہے اس کو آپ جب تک دیکھ رہے ہیں اس کا ادراک کون ہے؟ کر رہی ہے اس کا ادراک کرنے والی حصے؟ لیکن جب وہ آدمی چلا جائے مالانا اب اس کی جو صورت تھی اس کو محفوظ کر لیا خیال نے تو غائب ہو جانے کے بعد اب اس کا اس کی جو صورت ہے وہ کہا؟ یہ خیال خیال کے اندر محفوظ ہوگی غائب ہونے کے بعد خیال اس کو پیش کرے گا اور یہ وہ قوت ہے کہ پہنچتی ہیں من ترق الحواسِ ظاہرتی کس راستے سے حواسِ؟ بے حصے مشترک صورتیں کہاں سے لیتا ہے؟ حواسِ خمسا تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس تک محسوسات کی صورتیں حواسِ خمسا ظاہرہ سے پہنچتی ہیں وَبِلْ مُفَقِّرَةِ قوتِ مُفَقِّرَةِ کس کو کہتے ہیں؟ اللَّتِ مِن شَانِحَتْ تَفْصِيلُ وَتْتَرْقِیبُ جس کی شان ہی کیا ہے؟ تفصیل و ترقیب ہے تفصیل فَصَّلَ يُفَصِّلُ تفصیلًا جُدھا کرنا تحلیل کرنا تو یہ توڑ اور جوڑ والا کام کرتی ہے تفصیل کا معنی توڑ اور ترقیب کا معنی جوڑ بَيْنَ السُورِ وَالْمَعَانِ کن کے درمیان؟ صورتوں اور معنی کے درمیان صورتیں کون سی؟ اچھا صورتوں اور معنی کے درمیان جوڑ توڑ کرتی ہے آگے آ رہا ہے بَعْزِحَا مَا بَعْزِن یہ بدل بنے گا صور اور معنی سے بھئی تو بَعْز کو بَعْز کے ساتھ بھئی بَعْز کو بَعْز سُورَتوں کو بَعْز سے جوڑتی ہے بَعْز معنی کو بَعْز معنی سے جوڑتی ہے اور بَعْز سُورَتوں کو بَعْز معنی سے جوڑتی ہے صورتوں کو بھی آپس میں جوڑتی ہے معانی کو بھی آپس میں جوڑتی ہے اور صورت اور معانی کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے بین السور جوڑ توڑ کرتی ہے مولانا بین السور سورتوں کے درمیان کون سی صورتیں کہتے ہیں الماخوزت یعنی الحص المشترکی جن کو کہاں سے اخذ کیا گیا ہے جس سے مشترک کیونکہ صورتوں کا ادراک جس سے مشترک کرتی ہے والمعانی کون سے معانی کے درمیان جوڑ توڑ کرتی ہے المدرکاتی بیل جن کا ادراک وہم سے کیا گیا ہے کیونکہ معانی کا ادراک کون کرتا ہے وہم کرتا ہے بازیہ مہ بازین باز کو باز کے ساتھ ونانی بسوری کہتے ہیں ہم نے ایک لفظ سور ذکر کیا جمع سورت اور ایک معانی سے ذکر کیا جمع معانی ان دونوں میں فرق کیا ہے کہتے ہیں ہماری مراد صورتوں سے ما وہ چیزیں ہیں یمکین ادراکوہو وہ تصور ہے یمکین ادراکوہو بی احدا الحواس الظاہرتی جس کا ادراک ممکین ہو کس کے ساتھ حواس الظاہرہ میں سے کسی ایک کے ساتھ معلوم ہوا حواس الظاہرہ سے جو ہم ادراکات کرتے ہیں سارے میں داخل ہوئے مبصرات بھی داخل ہوئے مسموعات بھی مذوقات بھی مشموعات بھی مشموعات بھی اور ملبوسات بھی ملموسات بھی اور معانی کے ساتھ ہم کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں جن کا ادراک حواس الظاہرہ کے ساتھ ممکن نہ ہو یہ تھا والا نا تمہید تھی علامت افتازانی کی اب آپ علامت سکاکی کی بات ذکر کریں گے فقال السکاکی علامت سکاکی فرماتے ہیں الجامع بین الجملتین اما عقلی جامع دو جملوں کے درمیان یا تو عقلی ہوگا وہوہ یقون بین الجملتین اتحاد فی تصور اما جامع عقلی وہ کیا ہے کہتے ہیں وہ یہ ہونا ہے دو جملوں کے درمیان اتحاد کا فی تصور اما کسی کسی ایک تصور میں اتحاد کا ہونا ہے کسی تصور میں جیسے بھئی بھئی ایک تصور میں اتحاد کر لو یا تو اتحاد صرف دونوں موسندلہ میں ہوگا دونوں مبتدہ میں ہوگا اس جملے کے مبتدہ میں بھی اور اس جملے کے بھی تو تصور آیا ایک چیز میں یا دونوں کے خبر میں مالنہ کیا ہوگا اتحاد ہوگا اس کی جو خبر ہے ابو عین ہی اگلے کی بھی وہی خبر ہے یا مالنہ قید قیودات میں سے کسی قید کے اندر اتحاد ہوگا بھئی آپ نے پڑھا ہے موسند علیہ کی بھی قیودات آتی ہیں مبتدہ کی قید آتی ہے کبھی کبھا مثلا مبتدہ کی صفت آگئی مبتدہ کی یا مبتدہ مالنہ مستر تھا تو اس کے متعلقات آگئے مالنہ اور اسی طرح خبر کی بھی متعلقات ہوتے ہیں مالنہ ایک کا مفعول آرہا ہے وہ بھی قید ہے اس کے لئے اسی طرح آگئے اس سے حال آرہا ہے وہ بھی کیا ہے اس کے لئے قید ہے تو یا اتحاد قیودات میں سے ان دونوں کی قیودات میں کیا ہوگا اتحاد ہوگا یہاں آتر علامہ سکاکی کی بات ختم ہوئی یہ ذکر کیوں کہتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ تصور سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا اتحاد تصور ما کسی تصور میں کیا ہو دونوں میں یہ تصور سے کیا مراد ہے کہتے ہیں بھئی ظاہری بات ہے تصور سے مراد کیونکہ تصور مصر ہے تصور سے مراد عمر متصور ہے کیا مراد ہے جس کا تصور کیا کیا مراد متصور اب آگے ذکر کریں گے کہ مصنف نے صاحب تلخیص علامہ سکاکی کی بات ذکر کرنے لگے ہیں آگے لیکن علامہ سکاکی کی بات انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی بھئی کیا تبدیلی پیدا کی جمعہ انہوں نے تبدیلی پیدا کی مصنف جو صاحب تلخیص ہیں انہوں نے اس عبارت میں غور کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ علامہ سکاکی کی یہ بات معنی کو صحیح طور پر ادانی کر رہی لہذا انہوں نے دو تبدیلیاں کی اعلامہ سکاکی کی عبارت میں الجملتین آیا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا الشیعین سے اور علامہ سکاکی کی عبارت میں تصور نکرہ آیا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا اد تصور سے کسے بدل دیا اد تصور سے دیکھئے اگلا مطن آپ دیکھیں یہ دو تبدیلیاں ہیں بھئی اب ستاکی پیچھے گزر چکا تھا آگے کہہ رہے ہیں الجامع بین الشیعین جامع کس میں دو چیزوں میں جملتیں کو بدل دیا شیعین سے اس کے بالکل نیچے یہ مالا نا مطن ہے اس پر لکیر لگاؤ بھئی این یقونا بینہما اتخاد فی تصوری او تماسلن یہ سارا مطن ہے بھئی تو یہ دیکھا انہوں نے کہا اتحاد فی تصور حالانکہ علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا فی تصوریم ما تو انہوں نے فی تصور معرفہ ذکر کیا بھئی اب آو علامہ سکاکی کی عبارت پر بھئی ذرا علامہ سکاکی کی یہ عبارت مصنف نے اس لئے تبدیل کی کہ ان کے نزدیک یہ مفہوم مکو صحی طور پر ادا نہیں کر رہی تھی کہتے ہیں یہ بات تو تہشدہ ہے سارے تسلیم کرتے ہیں علامہ سکاکی بھی مانتے ہیں باقی بھی سارے مانتے ہیں کہ جملے کے دونوں اجزاء کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری مصنف دلے اور مصنف دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے پھر آتف ہوگا ورنہ آتف نہیں ہوگا تو جامعہ دونوں اجزاء میں ہونا چاہیے یا ایک عجوز میں دونوں اجزاء میں ہونا چاہیے دو جملوں کے تو علامہ سکاکی کی عبارت ذرا دیکھیں انہوں نے کہا جامعہ دو جملوں کے بیچ جامعہ کس میں دو جملوں کے بیچ آگے آرہا ہے تصور نکرہ کہا اور نکرہ سیاقِ اس بات میں ہے اور اس پر نفی داخل نہیں اور نکرہ سیاقِ اس بات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے آپ نے پڑھا ہے یعنی یہ اس سے مراد ایک تصور ہوگا کیا مراد ہوگا تو مانا کیا بنا کہ دو جملوں میں جامعہ ہونا چاہیے کسی ایک تصور میں دو جملوں میں کیا ہونا چاہیے جامعہ ہونا چاہیے کسی ایک تصور میں حالانکہ کسی ایک تصور میں جامعہ صحیح نہیں بلکہ دونوں تصوروں میں کیا ہے جامعہ کا ہونا ضروری ہے مسند میں بھی اور مسند علیہ میں بھی تو دیکھو یہاں سے تصور امان نکرہ ذکر کرنے سے یہ خرابی لازم آئی آگے نیز مثال بھی انہوں نے ذکر کی مثال بھی کیا دیتے ہیں مثال کے طور پر مخبر انہوں میں کیا ہو اتحاد یا فی الخبر یا اتحاد کس میں ہو تو دیکھو انہوں نے یا کے ساتھ ذکر کیا معلوم ہوا صرف مخبر انہوں میں اتحاد ہو یہ بھی کافی صرف خبر میں اتحاد ہو یہ بھی تو کوئی ایک تصور میں جملے میں اتحاد آ جائے وہ کہتے ہیں یہ جامعہ کافی ہے حالانکہ ایسا تو صحیح وہ تو پہلے خود تسلیم کر چکے ہیں علامہ سکاکی نے آپ کو بتلایا تھا خفی زیقن و خاتمی زیقن کہنا صحیح نہیں اس لیے کہ زیق اور زیق میں اگرچہ اتحاد ہے لیکن خاتم اور خف کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے لہٰذا یہ صحیح نہیں تو پہلے تسلیم کر چکے ہیں کہ دونوں میں مناسبت ہے اور اب جو عبارت ذکر کی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں مناسبت نہیں ضروری بلکہ صرف ایک ہی جوز میں مناسبت کافی ہے تو اس عبارت سے یہ خرابی لازم آ رہی تھی اس لیے مصنف نے کیا کیا الجملتین کو بدل دیا الشیعین سے تو الشیعین پر الفلام استغراقی داخل کیا اور کیا مانا استغراق جامعہ دو چیزوں کے درمیان جامعہ کس کے درمیان دو چیزوں کے درمیان مثلا دیکھو یہ پہلا جملہ یہ دوسرا جملہ اس جملے کا بھی مصنے دلے پکڑا اس کا بھی مصنے دلے پکڑا کھل اجزاء بیسے کتنے ہیں دو اس کے اجزاء اور دو اس کے اجزاء تو یہ چار اجزاء ہیں چار اجزاء ہیں مالانا اور الشیعین کیا ہوئی مالانا دو چیزے مثلا دونوں مصنے دلے پکڑے ان کے تصور میں کیا ہوگا اتحاد ہوگا ان میں جامعہ پائے جانا ضروری اسی طرح دو شیعین دونوں مصنے دو شیعین کون ہیں مصنے اور دو شیعین کون ہیں مصنے الہ تو اگر تو اب شیعین ذکر کیا یہ دو پر بولا جا رہا تھا اس پر علیہ اللہ مستغراقی داخل کیا اس نے عموم پیدا کر دیا جو بھی دو ہوں جو بھی آج مالانا پہلے اگر صرف شیعین رہتا تو کیا مانا تھا صرف دونوں مصنے میں اتحاد کافی ہے دو جیسے کہ علامہ سکاکی کی عبارت تھی تو انہوں نے بدلہ شیعین سے اور مستغراقی داخل کیا جو ہر دو چیزوں کے اندر کیا ہے اتحاد ضروری ہے ہر دو چیزوں میں تو اب مصند علیہ دونوں مصندوں کا تصور بھی داخل اور دونوں مصند علیہ کا اور نیز آگے انہوں نے ذکر کیا تھا تصور اس کو بدل دیا انہوں نے ات تصور سے اس لئے کہ تصور نکرہ تھا اس سے ایک ہی تصور مراد لے سکتے تھے یا تو دونوں مصندوں کا تصور لے لو یا دونوں تصور سے اور ات ات تصور پر انہوں نے اس پر الفلام جنسی داخل کیا یعنی اتحاد ہونا چاہیے جنس تصور میں اتحاد ہونا چاہیے بھئے الفلام جنسی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو تصور دو تھے دونوں مصند دلے کا تصور دونوں مصند کا تصور اور علامہ سکاکی نے ذکر کیا تھا نکرہ اور نکرہ تھا سیاق اس بات میں نکرہ کتنے کو سامل ہوتا ہے ایک اس میں خصوص ہوتا ہے تو یہاں بھی خصوص ایک تصور یعنی دونوں مصندوں کا تصور مراد لے سکتے تھے یا دونوں ایک مراد لے سکتے تھے لیکن اب جب اس پر علی فلام جنسی آیا علی فلام جنسی نے کیا پیدا کیا عموم پیدا کیا یعنی جن سے تصور میں اتحاد ہونا چاہیے اب تصور اس کو بھی شامل ہوا اور اس کو بھی شامل ہوا کیونکہ یہ بھی جن سے تصور میں داخل یہ بھی جن سے تصور میں اور انہوں نے کہا جن سے دون جن یعنی پوری جن میں کیا ہو صورت سمجھ میں آگئی وَلَمَّا كَانَ مُخَرَّرًا اور جب یہ بات تیشدہ تھی ثابت شدہ تھی انہو لائک فی کہ کافی نہیں تھی دو جملوں کے عاطف میں کافی نہیں ہے کیا کافی نہیں ہے وجود الجامعہ بین المفردین کے جہاں جامعہ پایا جائے کیا ہو جامعہ پایا جائے بین المفردین کس کے درمیان دو مفردوں کے درمیان دو جملوں کے کتنے مفردات ہوئے کم از کم ایک کے بھی دوسرے کے بھی کم از کم چاہ اس لیے کہ کافی نہیں تھا دو جملوں کے آتق میں وجود الجامعہ جامعہ کا وجود بین المفردین صرف کن کے درمیان صرف دو مفردوں میں جامعہ کا پایا جانا یہ کافی نہیں تھا آتق جملتین میں دو مفرد من مفردات ہمار ان دونوں جملوں کے مفردات میں سے بیعتراف اس سکا کی اعظان علامت سکا اعتراف کے ساتھ بھی وہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے کہ دو کوئی سے دو مفردوں میں اتحاد پایا جائے یہ کافی نہیں بلکہ چاروں کے اندر کیا ہونا چاہیے اتحاد یا مناسبت ہونی چاہیے تو چونکہ یہ کافی نہیں تھا غیر المسنف عبارت السکا کی تو مسنف نے علامت شیعین امہ عقلی کے جامع دو چیزوں کے درمیان امہ عقلی یا کیا ہوگا یا تو عقل ہوگا وہ امر جامع کیا ہے وہ امر ایسا عمر ہے بسبب ہی کہ اس کے سبب سے یقتزل عقل عقل تقاضہ کرتی ہے اجتماع ہما پھر مفکرت ان دونوں کا جمع ہونا چاہیے کس چیز میں تو عقل ان دونوں کے جمع ہونے کا تقاضہ کرتی ہے قوت متصرفہ میں بِأَن يَقُونَ بَإِن صُورَت کے ان دونوں کے درمیان کیا ہو مالانا اتحاد سے تصور ہو او تماسل ان ہنا کا ایف تصور ہنا کا سے کیا مراد ہے دونوں میں تماسل ہو دونوں کے تصور میں کیا ہوں مالانا اتحاد ہو او تماسل یا کیا ہو اگلے صفحے پر آرہا او تضائف یا کیا ہو یہ جامع عقلی کی وہی تین صورتیں جو میں نے آپ کو بتلائی تھی یا دونوں میں اتخاد ہوگا یا تماثل ہوگا یا تضائف ہوگا سمجھ جامع عقلی کیا ہے وہ غور سے سنو ان اتحاد تماثل اور تضائف کو جامع عقلی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سبب بنتے ہیں یہ کون اتحاد سبب بنتا ہے تماثل سبب بنتا ہے تضائف سبب بنتا ہے اس بات کا کہ عقل ان دونوں کو جمع کر دے ان دو تصورات ان دو چیزوں کے تصورات کہاں پر جمع کر دے قوت ہے تو اتحاد تضائف اور تماثل یہ کیا بنتے ہیں یہ سبب بنتے ہیں کہ عقل کیا کر دے ان کو جمع کر دے کس میں قوت ہے دوسرے لفظوں میں مختصر لفظوں میں یوں کہو جامع عقلی سبب ہوتا ہے جمع عقلی کا سبب سمجھ عقلی مامع بنا کس چیز دل میں تمیز کرتی ہے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے تو صحیح چیز عقل آپ کو بتلائے گی یہ چیز کیا ہے یہ غلط ہے تو صحیح آپ کو کون بتلائے گی عقل بتلائے گی اور چونکہ یہ جو اتحاد ہے یہ جو تماثل ہے یہ جو تضائف ہے یہ بھی جامع ہیں نفس العمر میں بھی نفس العمر میں بھی یہ سبب ہے جمع کا واقع میں بھی یہ سبب ہے جمع کا تو اس لئے ان کا اس ناد عقل کی طرف کر دیا گیا کیونکہ عقل جو صحیح چیز ہو اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے عقل کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ صحیح چیزوں کا ادراک حق باطل میں تمیز یہ کس کا کام ہے تو یہ بھی چونکہ تماثل بھی ایسا ہے جو نفس العمر میں بھی دو چیزوں کو چیزوں باپ باپ نفس عمر میں جمع ہونے سبب بنتا ہے یہ عمر واقعی ہے عمر صحیح ہے اور جو عمر واقعی ہو صحیح ہو نسبت کس طرف کرتے ہیں عقل کی طرف کرتے ہیں بخلاف وہم اور خیال کے ان کے اکثر فیصلے غلط ہوں گے بلکہ ان کے فیصلے کیا ہوں گے غلط ہوں گے کذب پر مبنی ہوں گے آپ نے وہ شیر نہیں پڑھا بھئی شمس الزح ابو عسیق اور قمر کو جمع کر دیا کس نے جمع کر دیا وہ ہم نے کہ یہ تینوں چمکنے والے ہیں حالانکہ چمکنے والے ہیں تینوں ابو عسیق چمکنے والا ہے تو معلوم وہ یہ فیصلہ ہے کذب پر مبنی کس پر مبنی ہے نفس الامری نہیں اور وہ جو تین ہیں اتحاد تماثل تضائف وہ کہ نفس الامری ہیں نفس الامر میں بھی سبب ہیں کس چیز کے جمع آپ اتحاد کی تصور کسے کہتے ہیں تماثل کی تصور کسے کہتے ہیں اتحاد کی تصور اس کو کہتے ہیں در دیکھو بھئی کہ دونوں کے متند دلے میں ایک بیعین ہی دوسرا ہو دوسرا بیعین ہی پہلا ہو میں نے کہا یشعر زید یکتبو تو یشعر کا فائل کون یہ زید کا ایک تصور ہے اور دوسرا جملہ کیا یکتبو اس کے اندر ضمیر کون تھی ہوا اس سے کون مراج یہ زید کو راج ہے تو دیکھ پہلے کا تصور بیعین ہی دوسرے کا ہے دوسرے کا تصور بیعین ہی یعنی ایک ہی چیز ہے دونوں کیا ہیں یہ اتخاد ہے یہ تو مسند میں اتخاد کی مثال اسی طرح مسند علیہ میں اتخاد کی یہ مثال ہوئی مسند کی بھی آپ بنا لیں زید شاعر و عمر شاعر شاعر ایک تصور دوسرا بھی تصور یہ بیعین ہی وہ ہی ہے اور یہ بیعین ہی دونوں میں اتخاد ہے ایک بھی شاعر ہے دوسرا بھی شاعر ہے دونوں تصور ایک ہی چیز ہیں تماثل کا معنی حقیقت دیکھ ہو بس صفات الگ تماثل کا معنی حقیقت ایک ہو مالانا یعنی دونوں افراد ایک نو کے ہوں یہ دو مسند دلے ہیں مالانا مثلا میں نے کہا زید شاعر و عمر کاتب شعر اور کتابت میں تو مناسبت ہے اس کی بات چھوڑیں فی الحال بات ہو رہی ہے زید اور عمر کی مثال لیں زید اور عمر ان میں تماثل ہے کیا ہے تماثل کا کیا معنی نو ایک ہے یعنی حقیقت ایک ہے زید بھی ہیوان ناطق اور عمر بھی ہیوان ناطق عمر بھی یہ کس کی مثال ہوئی تماثل کی مثال ہوئی کس چیز میں مسند میں یا مسند دلے میں مسند دلے میں ہوئی اور مسند کی مثال آپ دیکھیں توجہ سے غور سے مسند کی مثال مثال آپ کہتے ہیں زید اب لبکر زید اب لبکر وعمر اب لخالد زید باپ ہے کس کا بکر کا اور عمر باپ ہے کس کا خالد کا تو باپ ہونا یہ ایک ہی نوع ہے یہ دونوں کیا ہیں باپ ہونا اس کی حقیقت ایک ہی ہے ہاں یہاں افراد الگ الگ ہیں ایک میں عبوت منصوب ہے زید کی طرف اور دوسرے میں دوسرے میں دوسرے سورت سمجھ میں آئے بھئی اتحاد کس کو کہتے ہیں پہلا عین ہو دوسرے کا اور دوسرا عین ہو اور تماثل کس کو کہتے ہیں دونوں کی حقیقت ایک ہو نوع ایک ہو البتہ صفات مختلف ہوں وَذَلِكَ بِأَن يَكُونَ بَيْنُهُمَا اتْتِحَادٌ فِي التصَوُورِ اَوْ تَماثُلٍ اور وہ اس طور پر کہ اتحاد ہو مولانا تصور میں ان دونوں یعنی مصند کے تصور میں اتحاد ہو اور مصند لے کہ یا مصند اور تماثل ہو ان کے تصور میں یعنی ان کی نوع ایک ہو حقیقت ایک ہو اگرچہ صفات الگ ہوں اور تیسری قسم آگے ذکر کریں گے تضائف بھئی اتحاد سمجھ میں آگیا تماثل سمجھ میں آگیا آگیا تضائف تضائف کہتے ہیں دو چیزوں کا اس طور پر ہونا کہ ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوق ہو اور دوسرے کا تعقل پہلے کے تعقل پر موقوق یعنی دو چیزوں کے آپس میں تلازم ہو اس کے سمجھنے کے لئے اس کا سمجھنا ضرور جیسے علت اور معلول ہیں علت کیا کس کو کہتے ہیں بھئی جس کی وجہ سے معلول آئے اس کو علت کہیں گے جو سبب بنے دوسری چیز کا اس پہلی کو کیا کہیں گے علت اور دوسری کو علت ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا جب تک ہمارے ذہن میں معلول نا اور معلول سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک ہمارے ذہن میں علت نا آئے علت نا تم والا اتحاد فی تصور تماسل فی تصور اور تضائف فی تصور یہ سارے جامع عقلی ہیں اور جامع عقلی سبب ہوتا ہے جامع عقلی سبب ہوتا ہے جامع عقلی کا اب اس پر ایک اشکال ہوتا تھا بھائی عقل کا ادراک کس نے کیا بھائی زید سامنے ہے کس نے ادراک کیا اس کو اس کا حصہ بھائی محسوس ہے یا غیر محسوس ہے زید تو اس کا ادراک کس نے کیا حصہ مشترق نے کیا سمجھ ہے بھائی آپ حقل بھائی یہ تو جزی ہے اس کا ادراک حقل کیسے کرے کی تماثل کرنا یا نہیں کرنا زید اور ایسا اس کا رنگ ایسا اس کے بال تو وہ جو مشخصات تھے وہ جو تعین کرنے والے تھے وہ اصاف خارجی جو تھے عقل نے ان ساروں کو ان سے دور کر دیا زید سے بھی دور کیا سارے اصاف اٹھائے صرف کیا رہ گیا حیوان ناتق رہ گیا صرف حقیقت چھوڑ دی باقی سارے کیا کر دیئے جدہ عامر سے بھی سارے صفات ختم کر دی صرف کس کو رہنے دیا تو عقل نے ان دونوں تھے تو یہ حصے مشترک میں عقل نے دونوں سے مفہوم کلی اخذ کیا کس طریقے پر اخذ کیا ان کو سارے مشخصات خارجی سے کیا کر دیا جدہ کر دیا اور خالی کر دیا اب یہ بن گئے کلی جب کلی بن گئے تو اب کیا کرے گی ان کا عقل عدرات کر دے گی عقل کیا کر لے گی عدرات کرے گی اور ان دونوں کو جمع کر دے گی کہاں پر خوت متصرف یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اس پر آگے پھر ایک اشکال ہوگا مولانا کہتے ہیں آپ کے کہنے لب ہے کہ معلوم ہوا ایک شخص کہتا ہے زید شاعر وعمر شاعر زید شاعر ہے اور آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ زید اور عمر کا صرف انسان ہونے کے لحاظ سے مناسبت کافی نہیں بلکہ ان دونوں میں کوئی خات کیا ہونا چاہیے خات مناسبت بھی ہونی چاہیے تو اب آپ کیا اب آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ صرف نو ایک ہو یہ بھی کافی ہے کیونکہ زید اور عمر کا آپ نے کیا بتایا ان کی نو ایک ہے اور نو ایک ہے تو ان میں تماثل آ گیا اور تماثل کیا ہے جامعہ عقلی ہے تو آپ کی بات سے یہ ثابت ہوا کوئی عمر خاص کی میں ان کی مناسبت ایک بوسے کے ساتھ ضروری نہیں تو جواب دیں گے علامت افتازانی کہ تماثل دو ہیں ایک تماثل مناطقہ والا ہے ایک تماثل ہے علم بیان والا بھئی یہاں علم بیان والا تماثل مراد ہے مناطقہ والا تماثل مراد مناطقہ والا تماثل وہ تھا جو ہم نے ذکر کر دیا اور وہ کیا تھا حقیق ایک ہو کیا ہو بس یہ کون سا تماثل ہے مناطقہ والا نو ایک ہونی چاہیے اور جو علم بیان والوں کا تماثل ہے اس میں ایک شرط اور بھی ہے کہ ان میں خاص مناسبت پائی جائے حقیقت بھی ایک ہو اور دونوں میں زید اور عمر ہیں ان کی حقیقت بھی ایک حیوان ناتق اور ان میں خاص کیا ہے مناسبت بھی بھائی جا رہی ہو پھر جامع ہو تماثل بنے گا جامع ورنہ نہیں بنے گا دیکھ بھائی یہ اب بتلا رہے ہیں کہ تماثل جامع عقل عقل کیسے جمع کرے گی اس کو جب یہ تو فَإِنَّ الْعَقْلَ بِتَجْرِيدِ الْمِسْلَيْنِ عَنِ التشخصی اس لیے کہ عقل جو ہے اپنے خالی کرنے کے ساتھ یعنی عقل خالی کر دیتی ہے المِسْلَيْنِ دو مثلوں کو دو ایک جیسوں کو عَنِ تشخص فِالْخَارِجِ جو ایک جیسے کون تھے مالا نا جو بھئی زید اور عمر دو مثلیں ہیں عَنِ تشخص کس سے جدا کر دیتی ہے تشخص فِالْخَارِجِ جو خارج میں ان کی تعیین اور تشخص والی صفات تھی ان کو الگ کرتی ہے يَرْفَعُ تَعْدُدَ بَيْنَهُمَا تو یہ خالی کرنے کے ساتھ عقل ان سے تعدد کو اٹھا دیتی ہے عقل کیا کرتی ہے عقل نے تعدد ختم کر دیا اب جب اس سے بھی حیوانِ ناتق نکلا اس سے بھی کیا نکلا ہے حیوانِ تو دونوں الگ الگ رہی ہے ایک ہو گئے ایک ہو گئے تو یہ دونوں ایک ہو گئے سیران متحد تو دونوں کیا بن جائیں گے متحد بن جائیں گے متحد بن جائیں گے وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْلَ يُجَرِّدُ الْجُزْئِيَ عَوَارِدِهِ المشخصة الْخَارِجِيَتِ اس لئے کہ عقل جو ہے وہ خالی کر دیتی ہے کس کو جزی کو انعوارِزِ حِلْمُ اس کی انعوارِد صفات سے خالی کر دیتی ہے جزی کو المشخصة الْخَارِجِيَتِ جو خارج میں اس کی کیا کر رہی تھی تعیین کر رہی تھی بھئی بھئی یاد رکھو مشخصات دو ہیں ایک خارجی ایک عقلی مشخصات خارجی وہ ہیں جو خارج میں چیزوں کو ممتاز کرتی ہیں ایک زید اور ایک بکر ہے دونوں کی اپنی اپنی نشانیاں ہوں گی جو دونوں کو کیا کرتی ہیں ایک دوسرے سے اور ایک ہے عقل کے اندر عقل میں بھی جو معقولات جن چیزوں کا ہم تصور کرتے ہیں تو انسان کے ساتھ دروازے کا تصور اکٹھا نہیں ہوگا دونوں الگ الگ رہیں گے دیوار کا تصور انسان سے نہیں ملے گا بلکہ الگ الگ رہیں گے تو کچھ مشخصات عقلیہ ہوتے ہیں جو عقل میں ممتاز کرتے ہیں اور کچھ مشخصات خارجیہ تو عقل نے کن کو دور کیا مشخصات خارجیہ کو دور کیا مشخصات عقلیہ کو دور کیونکہ اگر مشخصات عقلیہ دور ہو جائیں پھر تو کسی بھی چیز میں تمیزی نہیں ہو سکے گی حقیقتوں میں بھی حقیقتوں مراد فصل ہے فصول جو ذکر پڑھتے ہیں آپ مولانا جیسے انسان کے لئے ناطق بھئی گھوڑے کے لئے ساحل گدے کے لئے ناحق یہ سارے کیا ہیں مشخصات عقلیہ ہیں عقل ان کی وجہ سے ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے کیا کرتی ہے ممتاز عقل جانتی ہے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے گھوڑے کی حقیقت حیوان ساحل ہے گدے کی حقیقت حیوان ناحق ہے تو یہ مشخصات عقلیاں ہیں عقل میں تعین کر رہے ہیں ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں تو عقل خالی کر دیتی جب خالی کرتی ہے جوزی کو اس کی ایسی صفات سے جو اس کی تشخیص تعین کر رہی ہتی خارج میں وَيَنْتَزِعُ مِنْهُ الْمَعْنَى الْكُلِّيَةِ وَيَنْتَزِعُ مِنْهُ الْمَعْنَى الْكُلِّيَةِ المعنى کریں اس کو مالانا یہ معنی الفلام ہونا چاہئے اس پر موصوف صفت ہیں اور اس سے کھینچ نکالتی ہے ایک معنی کلی کو ماہیت دوئیزید اور عمر سے سارے صفات دور کر دیں اور ان سے ایک معنی کلی یعنی وہ کیا تھا ماہیت کلی کیا ہوئی حیوان ناتق حیوان ناتق کو کھینچ نکالتی ہے فَيْعُدْرِكُهُ پس اس کا ادراک کر لیتی ہے کیونکہ حیوان ناتق کلی ہے مالانا جزی نہیں جیسے کہ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے یعنی کتب حکمت اور منطق میں بات ثابت ہو چکی وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْخَارِجِ اور ماتن نے کیا کہا فِي الْخَارِجِ کی قید لگائی تھی کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يُجَرِّدُهُ آنِ المشخصات العقلیت اس لئے کہ عقل جو ہے وہ خالی نہیں کرتی اس کو کس سے بھئی مشخصات عقلیت لِأَنَّ قُلَّمَا مَوَ مَوْجُودُ فِي الْعَقْلِ اس لئے کہ ہر وہ چیز جو موجود ہوتی ہے عقل کے اندر فَلَابُدَّ لَهُ مِنْ تَشَخْصِ فِيهِ تو اس کے لئے کسی نہ کسی تشخص کا ہونا ضروری ہے عقل میں یعنی عقل میں کسی فصل کا ہونا ضروری ہے بِهِي امْتَازُ عن سائرِ المعقولات جس کے سبب سے وہ ممتاز ہوگی باقی معقولات سے سمجھ میں آیا ہے عقل میں گھوڑے کی ماہیت بھی جمع ہے گدے کی بھی جمع ہے بھئی دیوار کی بھی جمع ہے انسان کی بھی جمع ہے لیکن یہ سب ایک دوسرے سے ممتاز ہیں بھئی تو وہ کس کی وجہ سے ہے مشخصات عقلیہ کی وجہ سے وَحَا هُنَا بَحْثُنْ یہاں پر بحث ہے یہ وہ اعتراض ذکر کریں گے بھئی کہ آپ نے کیا کہا کہ تماثل کیا ہے جامع عقلی ہے اور تماثل کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا حقیقت میں ایک ہو دو چیزیں جن کے حقیقت ایک ہو حالانکہ حقیقت ایک ہونا کافی نہیں بلکہ دونوں میں ایک زائد مناسبت بھی ہونی چاہی وَحُوَا اَنَّا تَمَاثُلُ وَحُوَا الْاَتْحَادُ فِي النَّوْعِ اس لئے کہ تماثل وہ اتحاد فِي النَّوْا کا نام ہے جیسے کہ اتحاد ہے زید اور عمر کے درمیان ہم کے دونوں انسان ہیں جیسے کہ اتحاد ہے زید اور عمر میں مثلا فی الانسانیتی مثال کے طور پر انسان ہونے میں اتحاد ہے وَإِذَا قَانَتْ تَمَاثُلُ وَجَبْ تَمَاثُلُ جَامِعُ وَنْ گیا تو لَمْ يَتَوَقَفْ صِحَتُ قَوْلِنَا مَارِ اِسْحَل کا صحیح ہونا موقوف نہ رہا آگے آرے عَلَى اُقُوَّتِ زید وَعَمْرِ زید اور عمر کے بھائی ہونے پر یہ موقوف نہ رہا ہم نے کہا تھا زیدن کاتبن وَعَمْرن شاعرن یہ کلام اسی صورت میں صحیح ہوگا کہ زید اور عمر میں بھی مناسبت ہو کچھ زائد خاص یعنی دونوں بھائی ہوں یا دونوں دوست ہوں یا دونوں دشمن ہوں یا دونوں ہمسائے ہوں یا کوئی اور گیا کہ موقوف اب ہمارا یہ جو قول ہے زیدن کاتبن وَعَمْرن شاعرن اس کا صحیح ہونا زید اور عمر کے بھائی ہونے پر موقوف نہیں ہے وَصَدَاقَتِ اَوْ صَدَاقَتِهِمَا یا ان کی دوستی پر موقوف نہیں ہے یا نَحْوِ ذَالِقَ یا اس جیسی اور چیزوں پر لِأَنَّهُمَا مُتَمَاصِلَانِ اس لئے کہ دونوں کیا ہیں متماسل ہیں دونوں کی حقیقت کیا ہے ایت ہے لِقَوْ نِحِمَا مِنْ اَفْرَادِ الْإِنسَانِ بَوَجَهُونَ ان دونوں کا کس میں سے انسان کے افراد میں سے وَلْ جَوَاب وَلْ جَوَابِ یہ ہے اَنَّ الْمُرَادَ اَبِتْ تَمَاصُلِ کے تَمَاصُل سے یہاں مراد اشتراقُهُمَا فِي وَصْفِن ان دونوں کا اشتراق ہے فِي وَصْفِن اَشْتِرَاقُشْشَئِ اَنی سمجھ میں آیا بھئی اشتراق ہو دو چیزوں کا فِي وَصْفِن ایسے وَصْف میں لَهُن نَوْ اِخْتِسَاسِن بِهِمَا کہ جن کا جن کا ایک درجہ اختصاص ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایسا وَصْف جس کا ایک درجہ کا اختصاص ہو ان دو سے یعنی زیادہ تعلق ہو کیا ہو زیادہ یا یوں کو دو چیزوں تماسط سے مراد یہ ہے کہ دو چیزوں کے اندر کیا ہے خاص مناسبت پائی جائے کیا پائی جائے حقیقت بھی ایک ہو اور خاص مناسبت بھی خاص مناسبت بھی پائی جائے جیسے زیاد اور عمر میں صرف انسان ہونا کا دوستی ہونا یا دشمنی وغیرہ ہونا ضروری ہے خاص مناسبت اور تضایف یا دو چیزوں کے درمیان کیا ہوگا تضایف تصور ہوگا وہ تضایف کسے کہتے ہیں یا تضایف دو چیزوں کا تلازم بھئی ایک کا تصور دوسری کا بغیر نہیں دوسری کا تصور پہلی کے بغیر اور ہونا ہے دو چیزوں کا اس طور پر لا یمکن تعقل کل منہما الا بالقیاس الى تعقل آخر اس طور پر کہ ممکن نہ ہو ان میں سے ہر ایک تعقل یعنی کسی ایک کا بھی تعقل ممکن نہ ہو الا بالقیاس الى تعقل آخر مگر دوسرے تعقل پر خیات کرتے ہوئے دوسرے کہ تعقل ہوگا تو پھر پہلے کبھی کیا ہے تعقل ہوگا کما بین جیسے ابوت اور بنوت ہیں باپ ہونا اور بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا تو باپ وہ ہے جس کا بیٹا یا بیٹی ہو اور بیٹا یا بیٹی وہ ہیں جن کا باپ وہ یہ دوسرے سے جدا نہیں ایک کے ساتھ لازم ہے بھئی آگے پھر آپ کو بتائیں گے علت دو قسم پر ہے ایک علت تامہ ہے اور ایک علت ناقصہ ہے علت تامہ وہ ہے کہ جب وہ پائی جائے فوراں کیا پائی جائے معلول بھی پائی جائے جبکہ علت ناقصہ ایسی نہیں کہ وہ جب بھی پائی جائے تو معلول بھی پائی جائے علت تامہ کی مثال ہے سورج سورج کا نکلنا سورج جب بھی نکلے گا فوراں کیا ہوگا دن ہوگا تو سورج کا نکلنا یہ علت تامہ ہے کس چیز کے لئے جیسے علت پائی جائے گی فوراں کیا پائی جائے گا معلول یعنی نہار پائی جائے یہ علت تامہ ہے جب علت ناقصہ میں ایسا نہیں علت ناقصہ میں کچھ اور چیزیں اور شرائط کا ساتھ ملنا ضروری ہوتا ہے مثلا ایجاب و قبول ہے ایجاب و قبول ایک مرد ایک عورت کریں تو کیا ہو جائے گا نکاح ہو جائے لیکن یہ ضروری نہیں جب بھی ایجاب اور قبول علت ہوئے لیکن علت ناقصہ ہے تامہ کیونکہ یہ ضروری نہیں جب بھی ایجاب و قبول پایا جائے نکاح ہو جائے مثلا گوائی کوئی نہیں اب دونے ایجاب و قبول کر رہے ہیں علت ہے یا نہیں علت ہے لیکن اس کی شرائط پوری ہیں اب نکاح آئے گا تو دیکھو علت ناقصہ موجود ہے اور معلول نہیں پایا جارہ اس لئے کہ ہر ایسا عمر جس سے صدور ہو دوسرے عمر کا یعنی علت اور دوسرے سے مراد معلول ہے یہ ہر ایسا عمر جس سے صدور ہو دوسرے کا اما بل استقلال یا تو یہ صدور کیسا ہوگا بل استقلال ہوگا کسی اور چیز کی وہ محتاج نہیں بس جیسے عمر اول پایا گیا فوراں کیا آگیا عمر ثانی یا ایک عمر سے صدور ہوگا دوسرے کو بواستہ ان زمام غیر کے غیر کو اس کے ساتھ ملاوگے تو ثانی کے لئے یہ ثانی کا صدور ہوگا ورنہ نہیں جیسے اعجاب اور قبول ہے یہ ان کے ساتھ ان کی شرائط ساری ملاوگے تو پھر ان سے صدور ہوگا کس چیز کا نکاح کا ورنہ نہیں فہو علت تو یہ جو پہلا ہے جس صدور ہو رہا ہے یہ علت کہلاتا ہے اور ثانی کیا ہے معلول ہے یہ تضایف کی ایک مثال ذکر کیا علت اور معلول اور جیسے کہ اقل اور اکثر کے درمیان بیچ میں تضایف ہیں مالانا بھئی اقل کس ہے جس کے لئے اکثر ہو اور اکثر کس کو کہتے ہیں جس کے لئے اقل ہو مالانا تو اقل سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک اکثر کا تصور نہ آئے اور اکثر سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک اقل کا تصور ہے فَإِنَّ كُلَّ عدد ان دوسرے عدد سے سہلے بھئی آپ عدد شمار کر رہے ہیں کسی چیز کو گن رہے ہیں آپ نے کہا تین چار پانچ کہہ رہے ہیں جب تک چار ختم نہیں ہوگا اس پر تلفز پورا نہیں ہو جائے گا پانچ آسکتا ہے نہیں آسکتا جب چار چلا جائے گا پھر پانچ آئے گا اور پانچ تب آئے تو پہلا فنہ ہوگا تو اگلا آئے گا سمجھ نہیں آیا اور اگلا اسی وقت آئے گا جب پہلا پہلا فنہ ہو جائے تو معلوم وہ پہلا اقل ہے اور ثانی کیا ہے اکثر ہے تو اقل وہ ہے جس کے بعد اکثر آئے اور اکثر وہ ہے جسے پہلے اقل آئے اس لئے کہ ہر عدد وہ ہو جاتا ہے شمار کے وقت فانی ہو جاتا ہے قبل عدد آخر دوسرے عدد سے پہلے چار فانہ ہو جاتا ہے پانچ سے پہلے فہو اقل من آخر تو وہ اقل ہے چار اقل ہے کسے پانچ سے وال آخر اکثر من ہو اور آخر اسے اکثر ہے یہ تو تھے مولانا جامع عقلی جامع عقلی کتنے ہوئے بھئی یہ اول اتحاد یعنی دونوں کا تصور ایک ہی ہو ثانی سماس کیا مانا دونوں کی حقیقت ایک ہو اور ایک مناسبت خاصتہ بھی بیچ میں پائی جائے اور تضایف کس کو کہتے ہیں کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقع ہو اور چونکہ نفس العمر میں بھی یہ چیزیں سبب بنتی ہیں جمع نفس العمر میں بھی دو چیزوں میں اتحاد ہوتا ہے تو ایک ہی ہوتی ہے یا دونوں میں کیا ہوتا ہے تماسل ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے تو جمع ہو جاتی ہیں یا دونوں میں تضایف ہوتا ہے تو جمع ہو جاتی تو اس لیے ان کو آقلی کہا کیا ہوگا مالانا دونوں کے درمیان جام کیا ہوگا بین شہن وہمی ہوگا وہ امر اور وہ ایسا جامع وہمی ایسا امر ہے بسبب ہی کہ اس کے سبب سے یحتال بھئی یحتال غلط لکھا ہے مالانا یحتال کرو اس کو بھئی یحتال سمجھ میں آیا بھئی ہاں حا کے ساتھ کرو حا کے ساتھ وہ امر بسبب ہی یحتال الوہم یحتال یحتال کو مانا حیلا کرنا کیا مانا حیلا کرنا وہ ایسا امر ہے وہ ایسا امر ہے کہ اس کے سبب سے وہم حیلا کرتا ہے دو چیزوں کے جمع کرنے جمع کرنے میں حیلا کرتا ہے کہاں پر عیند المفق کی راتی بھئی دو چیزیں ان میں اتحاد بھی نہیں تماسل بھی نہیں تضائف اتحاد ہوتا تماسل ہوتا یا تضائف ہوتا تو یہ چیزیں تو نفس امر میں دو چیزوں کو جمع کر دیتی ہیں تو یہ بھی قوت متصار فام میں بھی یہ کیا ہوتے جمع ہو جاتے لیکن اب دو چیزوں میں تماسل بھی نہیں تضائف بھی نہیں اتحاد بھی نہیں لیکن وہم حیلا کرتا ہے خیلہ کرنے کیا معنی یعنی ان دو چیزوں کو کوئی ایسی تیسری شکل دے دیتا ہے جس کی وجہ سے ان میں مناسبت آ جاتی ہے اور اب وہ جا کر کہاں جمع ہو جاتی ہیں قوت متصارفہ میں جمع ہو جاتی جیسے دیکھو مولانا شمس زہا ہے ابو اسحاق ہے اور کمر ہے ان تینوں میں مناسبت ہے تماثل ہے اتخاد ہے تضائف ہے تو معلوم ہوا یہ جمع یہ ہونے والی نہیں ہیں یہ تین چیزیں لیکن عقل نے تینوں کو ایک صورت دے دی کیا کہ تینوں چمکنے والی ہیں اور جب وہم نے خیلہ یہ کیا تو یہ تینوں اب جمع ہو گئیں کہاں پر قوت متصارف ہمیں تو سبب کون بنا وہم یہ یوں کہ تو جامع وحمی جامع وحمی میں سبب کون ہوتا ہے جامع وحمی سبب ہوتا ہے جمع وحمی کا جامع وحمی جمع وحمی کا وہ ایسا عمر ہے جس کے سبب سے وہم حیلہ کرتا ہے فی اجتماع ہیما ان دونوں کے جمع کرنے میں عند المفکر تی کہاں پر بخلاف العقل بخلاف عقل کے فإنہ اذا خل لیا ونفس ہو اس لئے کہ جب خالی چھوڑ دیا جائے کہ عقل کو خالی چھوڑ دیا جائے وہ بمانے مہا مفول مہا ہو تو عقل کو اس کی ذات کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے یعنی وہم وغیرہ کا اتباع نہ کرے وہم نے تو کیا کیا ان دو تین کو جمع کر دیا عقل کو اگر آپ خالی چھوڑ دیں وہ وہم کا اتباع نہ کرے تو عقل آپ کو بتلائی کوئی نسبت نہیں ان تینوں میں ان کا اپس میں کوئی تعلق وہ انسان ہے وہ رات کو نکلتا اس کی روشنی الزاتی نہیں ہے سورج دن کو نکلتا اس کی روشنی کیا ہے ذاتی ہے تین وں الگ الگ چیزیں ہیں بخلاف العقل فین نه ادھا خل لیا و نفس ہو اس لئے کہ نفس جب اکیلہ چھوڑ دیا ہو جائے اس کی ذات کے ساتھ لم یحکم بذالک تو وہ اجتماع کا حکام نہیں لگاتی سمجھ میں ہے حاصل کلام یہ کہ یہ جو جامع وحمی ہوگا جامع وحمی یہ واقع میں عمر جامع نہیں ہے جو عقلی تھے تو وہ تو واقع میں بھی کیا تھے عمر جامع تھے لیکن یہ جو جامع وحمی ہے یہ واقع میں عمر جامع نہیں بلکہ صرف کس کی وجہ سے ہے وہم کی وجہ سے وہم نے اسے جامع بنا دیا واقع میں یہ جامع نہیں وزالکہ اس کی کتنی صورتیں میں نے بتائی تھی وعہ ہیں مولانا دو الگ انواع ہیں عقل کو کہیں ذرا غور کرو یہ ایک چیز ہیں یا الگ الگ عقل بتائے گی یہ رنگ یہ الگ ہے یہ رنگ ہی جن سے ایک ہے یہ بھی رنگ ہے اور یہ بھی رنگ ہے لیکن چونکہ یہ دوسرے کے قریب ہیں باقی رنگوں کی بنسبت تو ایک یہ وہم کرتی ہے جیسے مولانا سفیدی ہے اور زردی سفید اور زرد رنگ ہیں سفید اور زرد رنگ ہیں تو دونوں الگ عقل بھی جانتی ہے کہ یہ دونوں الگ ہیں جن سے ان کی ایک ہے نو الگ الگ ہے لیکن وہم کیا کرتا ہے چونکہ ان کا رنگ ایک دوسرے کے کچھ قریب ہے تو اس وجہ سے وہم یوں دکھلاتا ہے کہ گویا کہ یہ مثلین ہیں یہ مثلین ہیں تو نہیں سفید کے مثل تو سفید ہی ہو سکتا ہے زرد کے مثل تو زرد ہی ہو سکتا ہے لیکن عقل ان کو ایک ادھرے کے قریب ہونے کی وجہ سے کس درجہ میں دکھلاتا ہے مثلین ہی کے درجے میں دکھلاتا ہے کہ گویا کہ یہ مثلین ہیں بس ان میں تھوڑا سا یہ فرق ہے وہاں بطلاتا ہے کہ ایک میں ایک وصف زیادہ ہے مثل سفید ہے اس میں سفید سفائی زیادہ ہے اور زرد ہے اس میں میل زیادہ ہے سفید سے تو کیا کرتا ہے بہم ان کو حالان کے عقل جانتی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُونَ اور وہ اس طور پر مرانا بئی صورت کے اَنْ يَقُونَ بَيْنَ تَصَوُرَهِ مَا شِبْهُ تَمَاصُلِن کہ دونوں چیزوں کے تصور کے درمیان شِبِ تَمَاصُلْ هُو کَلْ لَاوْ نَي تصنیہ نون اضافت سے گر گیا جیسے کہ دو رنگ سفیدی اور زردی ہیں فَإِنَّ الْوَحْ مَا يُبْرِزُهُم آفِی مَارِ دِلْمِسْلِن اس لئے کہ وہم ظاہر کرتا ہے ان دونوں کو کس کے درجے میں مِسْلِن کے درجے میں ظاہر کرتا ہے مِن جِهَتِ اس جِهَت سے اَنَّهُ يَسْبَقُ الْوَحْمِ سَبْقَت کرتی ہے یہ بات وہم کی طرف اَنَّهُمَا نَوْن واحد ان کی دونوں کیا ہیں ایک ہی نوح زیدہ فی احَدِهِ مَا عَارِز ان بَڑھا جا ہے ایک ہی اندر وصف کو کسی ایک وصف کو ایک میں تو فید کی طرف نظر کرتی ہے وہاں وہاں نظر کرتا ہے تو کہتا ہے اس میں صفائی بڑھ گئی ہے زر کی طرف نظر کرتا ہے تو اس میں کیا بڑھ گیا ہے محلہ پین بڑھ گیا ہے بِخِلَافِ الْعَقْلِ بِخِلَافِ عَقْلِ فَإِنَّهُ یَعْرِفُ اس لئے کہ وہ جانتی ہے اَنَّهُمَا نَوْعَانِ مُتَبَائِن نَوْعَانِ یہ دونوں کیا ہیں مُتَبَائِن انواں ہیں داخلانی تحت جنس ایک ہی جنس کے تحت داخل ہیں وہو اللون اور وہ کیا ہے اور وہ رنگ ہے لون ہے ولی ذالکہ اور اسی وجہ سے کہ وہاں جو ہے ظاہر کرتا ہے ان کو مِسْلَانِ کے درجے میں حَسُنَ جَمْعُ بَيْنَ سَلَا سَلَا سَتِ اچھی ہے اچھا ہوا ہے جمع کرنا تین چیزوں کے در ان تین چیزوں میں جمع کرنا اچھا ہوا اللَّتِ فِي قَوْلِهِ جو اس شعر میں ہے مشاعر کے سَلَا سَتُن تُشِقُ الدُنیا بھی بہجتی ہا تین چیزیں ایسی ہیں جو روشن کرتی ہیں دنیا کو اپنے حُسن و جمال سے بہجا کہتے ہیں حُسن و جمال خوبصورتی شمس الزُّحَا وَأَبُو اِسْحَاقَ وَالْقَمَرُ ابو اِسْحَاق اور دوسرا ابو اِسْحَاق ہے میرا ممدوح وَالْقَمَرُ اور تیسرا چاند ہے تو صفتِ اشراق میں تماثل وہاں کیا خیال کرتا ہے ان تینوں میں صفتِ اشراق میں تماثل ہے کیا ہے صفتِ چمک دمک میں ان میں تماثل ہے تو لہٰذا یہ تینوں تینوں کی حقیقت ایک ہی ہے فرق صرف اعتباری ہے وہاں کیا تصور کرتا ہے تینوں مشرق ہیں تینوں چمک دمک والے ہیں روشن کرنے والے ہیں تو حقیقت تینوں کی ایک ہے جیسے انسان جتنے بھی ہوں حقیقت سب کی کیا ہے تو ان کی بھی حقیقت ایک ہے یہ مشرق ہیں روشن کرنے والے ہیں البتہ صرف اعتباری فرق ہے عوارز کی وجہ سے صفات کی وجہ سے فرق آ گیا ورنہ نو تینوں کی ایک ہی ہے یعنی صفات کیا ہے سورج بس یہ ہے رات کو نکلتا ہے آسمان پر اور چاند کب ہوتا ہے سورج دن کو نکلتا ہے آسمان پر چاند کب ظاہر ہوتا ہے رات کو ظاہر ہوتا ہے اور یہ جو میرا ممدو ہے ہر وقت چمکتا دمکتا رہتا ہے فَإِنَّ الْوَحْمَ يُطَيَتَوَحْمُ اس لئے کہ وَحَمْ یہ غمان کرتا ہے اَنَّا سَلَا سَتَا یہ تینوں جو ہیں مِن نوعٍ وَاحِدٍ ایک ہی نوع سے ہیں وَإِنَّا مَقْتَلَقَتْ بِلْعَوَارِزِ اور یہ ان میں اختلاف جو ہے وہ عوارز کی وجہ سے ہے وَالْعَقْلُ يَعْرِفُ وَالْعَقْلُ جَانْتِي ہے اَنَّا اَمُورٌ مُتَبَائِنَتُ یہ تینوں امور تو کیا ہیں مُتَبَائِن ہیں الگ الگ ہیں ان کی حقیقتیں اَوْ يَقُونُ بَيْنَ تَصَوُرَهِمَا تَضَاد دنیا دو چیزوں کے تصور میں کون سے صفت ہوگی نسبت تَضَاد ہوگی وَهُوَ تَقَابُلُ بَيْنَ عَمْرَيْنِ وَجُودِيَّنِ تَقَابُل کس کو تَضَاد کسے کہتے ہیں وہ تقابل ہے بَيْنَ عَمْرَيْنِ دو صفات کے اندر وَجُودِيَّنِ وہ دو صفات کیا ہو وَجُودِي ہوں يَتَعَاقَبَانِ عَلَى مَحَلٍ وَاحِدٍ جو پہ در پہ آ رہی ہوں ایک ہی محل پر یعنی آنا ممکن ہو آنا رہی ضرور کی الفیل نہیں آنا ضروری ممکن ہو دونوں کا ایک ہی محل پر پہ در پہ آنا وَبَيْنَهُمَا غَايَةُ الْخِلَافِ ان دونوں میں انتہا درجے کا خلاف ہو اختلاف ہو مالانا انتہا درجے کا اختلاف قَسَوَادِ وَالْبَيَازِ جیسے سیاہی اور بھئی سیاہی اور صفیدی میں تضاد ہے اور تضاد کی کیا تعریف کی کہ دو چیزوں میں تقابل ہو اور کس درجے کا ہو انتہا درجے کا تقابل ہو اور وہ ایسی چیزیں ہو کہ ایک ہی محل پر پہ در پہ آسکتے ہیں مثلاً اسی کتاب پر صفیدی آسکتی ہے پھر اسی پر کیا آسکتا ہے سیاہ رنگ بھی آسکتا ہے لیکن دونوں اکٹھے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ہو سکتے ہیں وہ جگہ یا سفید ہوگی یا یہ نہیں ہو سکتی کہ سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو اور نیز مولانا ایک ہی محل پر آئیں پہ در پہ معلوم ہو صفات مراد ہیں یہاں پر جسم مراد کیونکہ صفات محل چاہتی ہیں جسم محل نہیں چاہتے یہ بات کریں دوبارہ سنو تضال و تقابل ہے دو ایسے امور کے اندر وجودی ہے یعنی دونوں کیا ہو وجودی ہو معلوم ہو عدمی نہ ہو ان میں سے ایک بھی عدمی وجودی بھئی وجودی کا معنی ہے یہ معنی نہیں کہ اس کا وجود خارج میں پایا جائے یہ معنی نہیں ہے وجودی وجودی کا معنی یہ ہے کہ اس کے مفہوم میں عدم کا ذکر نہ ہو عدم نہ آتا ہو عدم آگے جیسے بتائیں گے ایک کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں ایک وہ عدد ہے جو باقیوں سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کچھ نہ ہو ایک ایسا عدد ہے جس سے پہلے کچھ نہ اور اس کے بعد باقی سارے اس کے بعد ہوں اب دیکھو اب ایک یہ داخل نہیں ہو سکتا بھئی ایک اور دو ایک کیوں نہیں داخل ہو سکتا کیونکہ ایک کے اندر عدم ملہوز ہے ایک کی تعریف آپ نے کیا کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہو تو عدم آیا یا نہیں آیا تو اس کے مفہوم میں عدم ملہوز ہے اور وجودی سے مراد وہ ہے جس کے مفہوم میں عدم ملہوز نہ ہو چاہے خارج میں وجود ہو یا نہ ہو بس اس کے مفہوم میں عدم نہیں آنا چاہیے یتعاقبانی علی محل ان واحدین اور پہدر پہ آ رہے ہیں ایک ہی محل پر وبینہما غایت الخلافی اور ان دونوں میں انتہا درجہ کا خلاف ہو قد سوادی وال بیاضی نیز ملہوز یاد رکھیں یہ تضاد محسوسات میں بھی ہو سکتا ہے معقولات میں بھی ہو سکتا ہے محسوسات وہ جو آپ کس سے ادراک کریں ہوا سے ظاہرات ان میں بھی تضاد آ سکتا ہے معقولات جن کا ادراک وہم کرتا ہے یا عقل کرتی ہے ان کے درگ عقل کرتی ہے یا ان میں بھی کیا سکتا ہے تضاد آ سکتا ہے تو سواد اور بیاض یہ کس میں ہوگا معقولات میں یا محسوسات میں فی المحسوسات والایمان والکفر فی المعقولات جیسے ایمان اور کفر میں تضاد ہے کس میں یہ معقولات میں سے ہیں والحق حق یہ انہ بینہما تقابل العدم والملکت علامت افتضانی کہتے ہیں کہ صاحب تلخیص نے ایمان اور کفر کو مثال بنایا کس کی تضاد کی کہتے ہیں یہ تضاد کی مثال نہیں حق یہ ہے کہ یہ عدم اور ملکہ کی مثال ہیں یہ کس کی مثال ہے یاد رکھو والانا متقابلین جو دو متقابلین جو ہیں ایسی دو صفات کو کہتے ہیں متقابلین ایسی دو صفات کو کہتے ہیں جو ایک ہی محل میں جمع نہ ہو سکے جہت واحدہ سے متقابلین وہ دو صفات وہ دو صفات جو محل واحد میں جمع نہ ہو سکے وہ دو صفات جو محل واحد میں جمع نہ ہو سکے جہت واحدہ سے وہ دو صفات جو محل واحد میں جمع نہ ہو سکے جہت واحدہ سے جہت واحدہ کی قید تضائف کو داخل کرنے کے لئے لگائی گئی جہت واحدہ کی قید تضائف کو داخل کرنے کے لئے لگائی گئی کیونکہ تضائف میں دو صفات کا جمع ہونا محل واحد میں ممکن ہے کیونکہ تضائف میں دو صفات کا جمع ہونا محل واحد میں ممکن ہے البتہ جہت مختلف ہوگی البتہ جہت مختلف ہوگی البتہ جہت مختلف ہوگی جیسے عامر باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہو جیسے عامر بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہو تو بیٹے اور باپ میں تضائف ہے یہ دو صفات اور یہ دونوں عامر میں جمع ہیں کیونکہ وہ باپ ہے عامر کا تو بیٹا ہے خالد کا کیونکہ وہ باپ ہے اور یہ دونوں تضائف میں جمع ہیں کیونکہ وہ باپ ہے عامر کا تو بیٹا ہے خالد کا خالد کا تو اس میں یہ دونوں صفات جمع ہو گئیں البتہ ان کی جہت مختلف ہے باپ ہونا عامر کی جہت سے ہے اور خالد کی جہت سے ہے باپ ہونا خالد کی جہت سے ہے اور بیٹا ہونا عمر کی جہت سے ہے پھر یہ متقابلین چار قسم پر ہیں پھر یہ متقابلین چار قسم پر ہیں متعزادین متعزادین متعزائفین متعزائفین متقابلین بالعدم والملکہ متقابلین بالعدم والملکہ متقابلین بالعدم والملکہ قیمتی بحث ہے یاد رکھنا ہوئے نمبر چار متقابلین بالعجاب والسلب متقابلین بالعجاب والسلب متقابلین کیونکہ کیونکہ ان متقابلین میں تین ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں ان متقابلین میں تین ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں نمبر ایک دونوں صفات آدمی ہوں دونوں صفات آدمی ہوں نمبر دو دونوں صفات وجودی ہوں دونوں صفات وجودی ہوں نمبر نمبر تین ایک وجودی ہو اور ایک آدمی ہو ایک وجودی ہو اور ایک آدمی ہو اور دو دونوں صفات آدمی ہوں تو پھر تقابل نہیں ہو سکتا پھر تو تقابل ممکن ہی نہیں دونوں صفات آدمی ہوں پھر تو تقابل ممکن ہی نہیں لہٰذا پہلی صورت خارج ہوئی دو ہی صورتیں رہ گئیں لہذا لہذا پہلی صورت خارج ہوئی دو ہی صورتیں رہ گئیں اگر دونوں وجودی ہوں تو پھر ایک کا تعاقل دوسرے کے بغیر ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا تو پھر ایک کا تعاقل دوسرے کے بغیر ہو سکے گا ایک کا تعاقل دوسرے کے بغیر ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا اگر تعاقل ہو سکے تو یہ متضادین ہیں تو یہ متضادین ہیں اور اگر تعاقل نہ ہو سکے تو یہ متضائفین ہیں متضائفین زاد سے ہے تو یہ متضائفین ہیں اگر ایک وجودی ہے اور ایک آدمی ہے اگر ایک وجودی ہے اور ایک آدمی ہے تو ان میں آدمی کا ارتفاع کیا لکھا یوں لکھو تو ان میں آدمی ایسا ہوگا تو ان میں آدمی ایسا ہوگا کہ اس میں ارتفاع ہوگا تو ان میں آدمی ایسا ہوگا کہ اس میں ارتفاع ہوگا آدمی ایسا ہوگا ایسا ہوگا امر وجودی کا ایسا ہوگا امر وجودی کا ایسا محل سے ایسا محل سے جس میں جس میں اس کے وجود کی بھی صلاحیت ہو جس میں اس کے وجود کی بھی صلاحیت ہو اب ذرا کیا پڑھا آپ پڑھو یہ آخر میں آخر میں پڑھو اب یہ آدمی والی جو بات کی بلکل آخر میں تو یہ متضاہی فین ہیں اور اگر ایک وجودی ہے اور ایک آدمی ہے تو ان میں آدمی ایسا ہوگا ان میں آدمی یا لگائیں ان میں یا تو یا تو آدمی ایسا ہوگا تو ان میں یا تو آدمی ایسا ہوگا جی تو ان میں یا تو آدمی ایسا ہوگا کہ اس میں ارتفاع ہوگا نمرہ وجودی کا ایسے محل سے جس میں اس کے وجود کی بھی صلاحیت ہوگا یا آدمی مطلق ہوگا یا آدمی مطلق ہوگا آدمی مطلق ہوگا یعنی ایک کا وجود دوسرے کا آدم ہوگا اگر اول ہو اگر اول ہو تو اسے تو انہیں متقابلین بالعدم والملقہ کہتے ہیں تو انہیں متقابلین بالعدم والملقہ کہتے ہیں اور اگر قسم ثانی ہو اور اگر قسم ثانی ہو تو انہیں متقابلین بالعجاب والسلب کہتے ہیں تو انہیں متقابلین بالعیجاب و سلب کہتے ہیں اور اگر ثانی ہوں تو انہیں متقابلین بالعیجاب و سلب کہتے ہیں سمجھ میں آئی بات بھائی متقابلین بالعدم والملکہ کی مثال ہے کی مثال ہے متقابلین بالعدم والملکہ کی مثال ہے بسر اور عادم بسر اور متقابلین بالعیجاب و سلب کی مثال ہے اور متقابلین بالعیجاب و سلب کی مثال ہے انسان اور لا انسان انسان و لا انسان انسان و لا انسان فرض اور لا فرض حجر لا حجر جدار لا جدار کوئی دو جلے لے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی لکھ لیا آپ نے تو دیکھو تقابل چار قسم پر ہے کتنی قسم پر یا دو چیزوں کے اندر تضاد ہوگا یا تضائف ہوگا یا تقابل عدم و ملکہ ہوگا یا تقابل عجاب و سلب ہوگا تقابل ہے کیوں وجہ یہ کہ یہ جو دو صفات ہیں کن کی بات ہم کر رہے ہیں صفات کی نا دو صفات ہیں ان میں سے ان میں تینی صورتیں ممکن ہیں یا دونوں دو صفات ہیں نا دونوں آدمی ہوں گی یا دونوں وجودی ہوں گی یا ایک وجودی ہوگی اور ایک آدمی ہوگی آدمی دونوں آدمی ہو ان میں کوئی تقابل نہیں ہوتا لہٰذا اس کی بات چھوڑ دو ختم بھئی اس میں تقابل نہیں کونسی رہ گئیں دونوں وجودی ہیں یا دونوں ایک آدمی اور ایک وجودی ہے ان میں اگر دونوں وجودی ہیں پھر آپ دیکھیں ایک کا تعقل دوسری کے تعقل پر موقوف ہے یا موقوف اگر موقوف ہے تو پھر موقوف ہے ابھی گزرا ہے کس کا تعقل دوسرے پر موقوف ہوتا ہے جو متضائفین ہو جن میں تلازم ہو باب کا تعقل کس پر موقوف بیٹے پر بیٹے کا تعقل کس پر موقوف سمجھ میں آیا بھئی تو ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا نہ ہونے کی مثال جیسے سفیدی اور سیاہی بھئی کیا سیاہی کا سیاہ رنگ کا تصور سفید رنگ کا موقوف ہے نہیں سفید رنگ کا موقوف ہے سیاہی پر دونوں ایک گزرے پر موقوف نہیں ہے الگ الگ تصور ہو سکتا ہے بھئی سمجھ میں تو یہ تھا کہ دونوں وجودی ہوں اگر ایک وجودی ہے ایک آدمی ہے پھر آپ دیکھیں اس میں مولانا آپ ان میں سے جو آدمی ہے وہ آدمی اس میں آدمی میں ارتفاع ہوگا لازمی بات ہے آدمی میں کیا ہوتا ہے ارتفاع ہوتا ہے صفت کا کہ یہ صفت نہیں ہے یہ صفت تو یہ جو آدمی ہے اس کے اندر ارتفاع ہوگا کس کا ہم اس وجود کا دونوں مقابل ہیں ایک کیا ہے وجودی ایک کیا ہے آدمی تو اس آدمی میں اس وجودی کا کیا کیا گیا ہے ارتفاع ہو لیکن ارتفاع ہو کس سے اس محل سے جس میں اس کی صلاحیت بھی ہے جیسے مولانا آپ کہتے ہیں اعما اندھا اندھا کس کو کہتے ہیں جس کی بینائی نہ ہو لیکن اس میں صلاحیت بینائی کی ہو پتھر کو کوئی اندھا کہتا ہے دروازہ تو اندھا ہوگا یہ بھی نہیں اندھا کیوں کہ دروازے میں بسر کی صلاحیت ہے اور یہ جو دو ہیں ایک وجودی ایک آدمی ان میں سے آدمی ایسا ہے کہ اس کی نفی ہوئی ہے ایسے محل سے جس کے اندر اس کی صلاحیت تھی جبکہ تو یہ ہے اور جبکہ تقابل اجاب اصل ان کو آپ متناقضین کے نام سے جانتے ہیں کس کے نام سے کہ ایک کا وجود دوسرے کا آدم ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت والی قید نہیں مطلقا کیا ہوتی ہے نفی ہوتی ہے بھئی جیسے اس کے مثال انسان اور لا انسان یہ دونوں متناقضین ہیں اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اندوں سے خالی ہو یا تو وہ انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی کتاب پکڑے یہ کیا ہے لا انسان حجر لا انسان اور بھئی یہ پنکھا لائن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ انسان ہو اور نہ لائن جیسے کتاب ہے لا کتاب ہے دنیا کے کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب اور لا کتاب سے خالی ہو یا وہ کتاب ہوگی یا کتاب دیوار ہے یہ کیا ہے لا کتاب کوئی بھی چیز اسی طرح والا اور کیا بنائے بھئی قلم لا کلم دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو کلم اور لا کلم سے خالی ہو یا وہ کلم ہوگی یا لا کلم ہوگی اور عینق دنیا کی کوئی چیز نہیں جو عینق اور لا عینق سے خالی ہوگی ان کو کیا کہتے ہیں متناقضین کہتے ہیں متباینین کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تقابل ایجاب تو دو صفات میں کبھی مقابلہ ہوتا ہے وہ مقابلہ اگر دو وجودی چیزوں میں ہے تو پھر وہ دو میں سے ہوگی یا متضائف ہین ہوں گی یا متضاد دین اگر ایک وجودی ہے ایک آدم ہی ہے تو وہ تقابل کونسا ہوگا آدم والملکہ یا تقابل اجاب سلب ہوگا یہ بات سمجھ میں آگئے سب کو دیکھئے اب مطن پہ آئیے انہوں نے مثال ذکر کی ایمان اور کفر کی اور کس کے اندر ذکر کی مصنف نے تضاد میں علامت تخت ذانی کہتے ہیں ان میں تقابل تضاد نہیں بلکہ کیا ہے تقابل آدم وال ملکہ ہے تقابل آدم و ملکہ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں عدمی ایسا ہو جس کی نفی ایسی چیز سے کی جائے جس میں صلاحیت کی تو دیکھو ایمان کہتے ہیں تصدیق کو ایمان کس کو کہتے ہیں تصدیق کے رسالت وغیرہ حضور سرم جو چیزیں لے کر آئے ان کی تصدیق ایمان ہے تو اس ایمان کا عدم آجائے یہ کیا ہے کفر ہے کیا ہے کفر ہے لیکن جس سے رفع کیا اس میں صلاحیت کس چیز کی ہونی چاہیے وجود کی صلاحیت ہو ایمان کی کیا ہو جس کے شان ایمان ہو جس میں صلاحیت ایمان کی ہے منوہ کافر اسی کو کہیں گے جس میں صلاحیت ایمان کی تھی جس میں صلاحیت ایمان کی نہیں اس کو کافر نہیں کہہ سکتے لہٰذا ان میں تقابل تزاد آیا یا تقابل عدم والملکہ آیا بھئے تقابل عدم والملکہ والحق انہ بینہما تقابل العدم والملکہ لین الیمان هو تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ ایمان وہ تصدیق ہے نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی فی جمیع ما علم مجیئو بھی ان تمام چیزوں میں تصدیق ہے علم کے جانا گیا ہے مجیئو آنا اس پیغمبر کا بھی ان چیزوں کے ساتھ کہ پیغمبر کا آنا جن چیزوں کے ساتھ جانا گیا ہے کہ پیغمبر کیا کیا لے کر آئے ہیں ان کی کیا کی جائے ان تمام چیزوں میں تصدیق کی جائے بے ضرورتی بے یقین یعنی جن چیزوں کے لانے کو جانا گیا ہے قطعی طریقے پر کس طریقے پر قطعی طریقے پر معلوم ہوا بھئی اعتقاد کی بات ہو رہی ہے اور اعتقاد میں آپ پڑھیں گے جو قطعی دلائل سے ثابت ہوں وہ معتبر ہیں والا نا وہ کیا ہے ایمان کے اندر ایمان میں جو یہ جو رسالت ہے یہ بات بادل موت ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے قطعی دلیلوں سے تھے کیا ہیں قطعی دلیلوں سے ثابت ہیں تو قد بالیقین آنی یعنی کے قبول اب یہ مانا تصدیق کا لفظ آیا نا کیا آیا ایمان کی تاریخ کیا کہ تصدیق کرنا ان تمام چیزوں کی جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قطعی طریقے پر تو تصدیق کا لفظ آیا اب تصدیق کے بارے میں بطلار منطقی تعریف کریں گے تصدیق کا کیا معنی تصدیق کرنا ان چیزوں کی کہتے ہیں تصدیق کا معنی ہے نفس کا ان کو قبول کر لینا اور تصدیق کر لینا نفس کا آنی قبولا نفس لذالک یعنی نفس کا اس کو قبول کرنے لاول ازعان لہو اور اس کو تسلیم کر لینا علا ماہو تصدیق تصدیق فی المنطق اند المحققین بنابراہ اس کے جو کہ تصدیق ہے کس کے تصدیق کی فی منطق میں محققین کے نزدیک یہ جو انہوں نے کہا نا قبولا نفس اور ازعان یہ منطق کی تعریف ہے مولانا اند المحققین تو اوپر ایمان کی تعریف میں تصدیق کا لفظ آیا تھا اب اس کی تعریف کر کے بتا جیسا تصدیق کہتے کس کو ہیں مال اقرار بھی ہی باللسان اور ساتھ اس کے اقرار بھی ہو کس کے ساتھ زبان کے ساتھ والکفر آدم العیمان اور کفر وہ ہی وہ آدم ایمان ہے آدم ملکہ آیا مالانا اما من شان ہی ایمنا اس چیز سے آدم جس کی شان کیا ہے ایمان لانا یعنی انسان یعنی انسان جننات وَقَدْ يُقَالُوا ہاں یہ الگ تعریف کفر کی کریں والا اب تو ہم نے کیا تعریف کی کفر اور ایمان کی ایمان کیا ہے تصدیق کا نام اور آدم ایمان کیا ہے کفر تو یہ آدم اور ملکہ بن گئے اگر ان کی الگ الگ تعریف کر دو ایمان ہے نام تصدیق کا اور کفر نام ہے انکار کا اور انکار بھی تو ایک فعل ہے یہ بھی بوجودی ہو گیا یہ بھی بوجودی یہ بھی بوجودی اور جب دونوں بوجودی ہو گئے تو کیا آگیا تزاد آگیا کیا آگیا تزاد آگیا وَقَدْ يُقَالُوا الْكُفْرُوا انکارُوا شَئِمْ مِنْ ذَلِكَا کہ کفر انکار کرنا ہے ان چیزوں میں سے کسی ایک کا فَيَقُونُوا وَجُودِيًا تو اس میں صورت میں یہ کیا بن جائے گا وجودی بن جائے گا فَيُقُونَانِ مُتَزَادْدَيْنِ تو اس صورت میں دونوں کفر اور ایمان کیا بن جائیں گے مُتَزَادْدَيْن بن جائیں گے اور اس مثال صحیح ہو جائے گی وَمَا يَتْتَصِفُ بِهِمَا اور وہ چیزیں جو ان کے ساتھ موصوب ہوتی ہیں بھئی یہاں سے تزاد کی دو قسمیں بتلا رہے ہیں ایک تزاد حقیقی ہے ایک تزاد اعتباری تزاد حقیقی وہ تو صفات میں ہے کس میں ہے صفات سیاہی اور سفیدی ان میں تزاد ہے کبھی کبھار جس محل کو یہ لگ جاتی ہیں تو ان محل کو ان کو بھی کیا سمجھا جاتا ہے متزادین سمجھا جاتا ہے لیکن وہ حقیقتا نہیں ہے بلکہ ان سفات کی وجہ سے ہیں کن کی وجہ سے بھئی یہ کتاب کالی بن جائے گی اس پر کالا رنگ کر دیں دوسری پر سفید کر دیں اب آپ کہیں گے یہ دونوں کتابیں متزادین ہیں یہ دونوں کیا ہیں متزادین حالانکہ متزادین کتابیں نہیں ہیں مالانا بلکہ کیا ہیں ان کے یہ جو رنگ ہے اس رنگ پر چونکہ مشتمل ہیں تو ہم نے انہی پر کیا حکم لگا دیا کیونکہ وہ ان کا جز بن گیا کیا بن گیا اس کا نام یہ کہا اسود یہ کیا ہے اسود یہ ہے ابیض تو یہ اب آپ کہتے ہیں یہ اسود ابیض کے کیا ہے متزاد ہے بھئی اسود اور ابیض متزاد ہیں اس لیے کہ اسود کہتے ہی اس کو ہیں جس کی ذات میں کیا ہو جس کا مفہوم کا جد سفیدی ہو آپ سے کوئی پوچھے اسود کس کو کہتے ہیں ابیض کس کو کہتے ہیں آپ اسود کی تعریف نہیں کر سکتے جب تک اس میں سیاہی کا زنا آئے اب کس کو کہتے ہیں جو کالا ہو جو کیا ہو کالے کے ذکر کے بغیر اسود آ سکتے ہیں تو یہ اس کے مفہوم کا جز ابیض کے مفہوم آپ سے کوئی پوچھے ابیض کس کو کہتے ہیں آپ کیا کہیں جو سفید سفید کے ذکر کے بغیر ہو سکتی ہے تعریف تو یہ ان کے مفہوم کا جز بن گیا تو جز ہونے کی وجہ سے اب یعظ اور اسود میں کیا صفت ہے یہ دونوں متضاد دین بن گئے اور یہ تضاد اعتباری ہے حقیقی نہیں وما یتتصف بیہا اور وہ چیزیں جو موصوف ہوتی ہیں ان کے ساتھ اے بالمذکورات یہ مذکورہ چیزوں کے ساتھ وہ کیا ہیں اس قسم کی مثالیں جو ہیں یہ کس قسم اس جیسے جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں کن میں سے متضاد دین میں سے بیعتبار الاجتماع علی الوصفین المتضاد دین اس اعتبار سے کہ مشتمل ہوتے ہیں کس پر دو وصفے متضاد دین پر وشب تضاد دین یا کیا ہوگا دو چیزوں میں شب تضاد ہوگا قسمائی والارضی جیسے کہ آسمان اور زمین ہیں بھئے آسمان اور زمین ہیں دیکھو ان دونوں میں شب تضاد نہیں تضاد تضاد تو یہ تھا مولانا کہ دونوں عمر وجودی ہوں اور انتہا درجے کا خلاف ہو اور کس میں تھا یہ صفت میں تھا کس میں تھا صفت میں تھا ہاں یہ صفت جس کے ساتھ لگ جائے جس کے ساتھ یعنی جس کا محفوم کا جز بن جائے یہ ساتھ قید لگاؤ جس کے محفوم کا جز بن جائے ان کو بھی متضاد دین کہہ دیتے ہیں لیکن آسمان اور زمین ہیں ان میں تضاد تو نہیں لیکن شب تضاد ہے تضاد اس لیے دیکھئے یہ خود آسان لفظوں میں بتلا رہے ہیں شب تضاد محسوسات میں ہوتا ہے کبھی محسوسات اور معقولات دونوں میں ہوتا ہے بعض ایسے ہیں بعض ایسے صفات جن میں شب تضاد ہو محسوسات میں ہوتی ہے بعض محسوسات اور معقولات دونوں میں جاری ہوتی ہے فِال محسوسات فَإِنَّهُمَا وَجُودِ یعنی دونوں کیا ہیں وَجُودِ ہیں اَحَدُهُمَا فِي غَایَةِ الْإِرْتِفَائِ ایک انتہائی درجے کی بلندی پر ہے وَالْآخَرُ فِي غَایَةِ الْإِنْحِتَاتِ اور دوسرے انتہائی درجے کی پستی میں ہے آسمان انتہائی بلند زمین انتہائی پست وَحَاذَا مَعنَا شِبْحُ تضادی اور یہ معنی ہے شِبْحِ تضاد کا ایک بے انتہائی اونچہ ایک بے انتہائی نیچہ تو یہ کیا ہے یہ شِبْحِ تضاد ہے بھئی ان کو متضاد کیوں نہیں کہتے دیکھو ایک انتہائی درجے کا اونچہ ایک انتہائی درجے کا نیچہ تو ان کو کیا بناو متضاد کہتے ہیں وہ لیسا متضاد نہیں متضاد نہیں ہیں یہ دونوں زمین اور آسمان کیوں لِعَادَمِ تَوَارُدِهِمَا عَلَى الْمَحَلِّ اس لیے کہ یہ زمین اور آسمان ان کا ورود ایک محل پر نہیں ہو سکتا لِکَوْنِ اِمَا مِنْ قَبِيلِ الْعَجْسَامِ اس لیے کہ کس قبیل سے ہیں بھئی ایک ہی چیز زمین ہو اور یہ ممکن ہے کہ وہی آسمان بھی بن جائے کیونکہ صفت آیا کرتی ہے محل پر اجسام محل پر نہیں آیا کرتی تو لہٰذا زمین اور آسمان کو متعضاد دین میں سے نہیں بنا سکتے کیونکہ اجسام ہے دونال آراز نہ کہ آراز اچھا تو بھئی ان دونوں کو آپ نے متعضاد دین نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا شبہ کیونکہ یہ صفات نہیں چلو صفات نہیں تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ صفات سے جو محصوف ہو جائیں وہ بھی متعضاد دین ہوتے ہیں تو یہ آسمان بھی تو محصوف ہے کس کے ساتھ بلندی کے ساتھ زمین بھی تو محصوف ہے کس کے ساتھ تو یہ دونوں صفات ایسی صفات سے صفات متعضاد دین سے محصوف ہیں صفات متعضاد دین سے محصوف ہیں اب تو زمین اور آسمان کو کیا بنا دو متعضاد دین بنا دو جیسے اسود اور عبیض عبیض جسم ہوگا عبیض بھی کیا ہوگا جسم ان کو آپ نے متضاد دین بنایا تھا کہ ایک میں سواد ہے ایک میں بیاض ہے تو یہاں بھی ایسا کر دو کہتے ہیں نہیں یہاں ہم ایسا نہیں کر سکتے اس لیے کہ ابیض میں بیاض اس کے مفہوم کا جز بن گیا تھا کوئی آپ سے پوچھے ابیض کیسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جو سفید ہو آپ سے کوئی پوچھے اسد کیسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جو کالا ہو آپ سے کوئی پوچھے آسمان کیسے کہتے ہیں یا آپ سے کوئی پوچھے زمین کیسے کہتے ہیں تو آپ زمین کی تاریخ میں پستی کو ذکر نہیں کریں گے آپ آسمان کی تاریخ میں بلندی کو ذکر ہاں بلندی لازم ہے آسمان کے ساتھ لیکن اس کے مفہوم کا جوز پستی زمین کے ساتھ لازم ہے لیکن اس کے مفہوم کا جوز لہذا یہ معلوم ہوا متضادین بھی نہیں تو لہذا شیبید وَلَا مِن قَبِيلِ الْأَسْوَدِ وَلَا بِيَذِ عَسْوَدِ وَرَسْوَدِ کی قَبِيلِ سے بھی نہیں لِأَنَّ الْوَصْفَإِنِ الْمُتَضَادِ دَيْنِ حَا هُنَا لَيْسَ بھی داخل آئی نہیں اس لئے کہ وہ جو متضادین ہیں اور صاحب وہ داخل نہیں ہیں کس میں؟ زمین اور آسمان کے مفہوم میں یعنی ان کے مفہوم کا جوز نہیں وَلَاوَلُ وَالثَّانِي اور اول اور ثانی بھئی اول اور ثانی بھئی یہ بھی مولانا اول اور ثانی میں شبہ تضاد ہے فِي مَا يَعُمُ الْمَحْصُصَاتِ وَالْمَاقُولَاتِ یہ عام ہے محسوسات میں بھی اول اور ثانی کی صفت جاری ہوتی ہے اور معقولات میں بھی بھئی محسوسات ہے کتابوں میں بھی کہتے ہیں اول ثانی ثالث معقولات بھی مثلا علم اول علم ثانی علم ثالث تو علم تو عقلی چیز ہے محسوس چیز نہیں بھئی دیکھو شبہ تضاد کیسے ہیں خود بتا رہے ہیں اول ہوا اللذی وہ ہے یقون سابقاً علی الغیری غیر پر سابق ہو باقی سب سے پہلے ہو وَلَاِمْ مَسْبُوْقِ بِالْغَيْرِ لیکن مصبوق بِالْغَيْرِ اس سے پہلے کوئی نہ پہلے کوئی نہ ہو وَسْثَانِ ثانی ہوا اللَّذِي يَقُونُ مَسْبُقًا بِوَاحِدٍ فَقَد ثانی وہ ہے جس سے پہلے صرف ایک آیا ہو تو دیکھو اول وہ جو باقیوں سے پہلے اور اس سے پہلے کوئی نہیں اور ثانی وہ جس سے پہلے صرف ایک ہو فَأَشْبَحَلْ مُتَزَادْ دَئِنِ فَا دونوں مشابہ ہوئے کس کے بِعْتِبَارِ اِشْتِمَالِهِمَا عَلَا وَسْفَئِنِ اس اعتبار سے کہ یہ دونوں مشتمل ہیں ایسے وَسْفَرْ لَا يُمْكِنُوْ اِشْتِمَاعُهُمَا کہ ان کا اجْتِمَاع مُمْكِن سمجھ میں آیا بھئی بھئی یہ جو اول اور ثانی ہے نا یہ دو وصفوں پر مشتمل ہیں اول میں کیا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ثانی میں کیا ہے جس سے پہلے جس سے پہلے اول ہے تو ایک یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز میں کہ ایک ہی چیز ایسی ہو جس سے پہلے کوئی بھی نہ ہو اور جس سے پہلے ایک بھی ہو نہیں ہو سکتا یا اس سے پہلے کوئی نہیں ہوگا یا اس سے پہلے ایک ہوگا تو دو متضادین وصفوں پر مشتمل ہیں کہ ان کا اجتماع ممکن ہے وَلَمْ يَجْعَلَا متضادینی لیکن یہ دونوں متضاد نہیں کل اسودی وال اسود عربیت کی طرح یہ کیوں نہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ ہم نے تضاد کی کیا تعریف کی تھی کہ دو صفات میں انتہا درجہ کا اختلاف ہو یہاں اول اور ثانی میں انتہا درجہ کا اختلاف دیکھو اول کا اختلاف ثانی سے ہے تو لیکن ثالث بھی ہے آگے رابع بھی ہے تو اول کا اختلاف ثانی سے زیادہ یا ثالث سے زیادہ ہے ثالث سے رابع سے زیادہ ہے یا ثانی سے زیادہ ہے رابع کے ساتھ اس کا اختلاف زیادہ ہے بھئی تو ہم نے تو کہا تھا انتہا درجہ کے مخالفت اور معلوم ہوا یہاں اول اور ثانی میں انتہا درجہ کے مخالفت نہیں ہیں نیز دوسری وجہ مولانا کہ ہم نے کہا تھا متاظرین میں دونوں صفات وجودی ہونے چاہئے اور وجودی کا میں نے کیا مانا کیا تھا کہ آدم ان کے مفہوم کا جد اور یہاں تو ایک ہے اور ایک اس کو کس کو کہتے ہیں ایک کسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو جس سے پہلے تو دیکھو آدم آیا یعنی ایک کے مفہوم میں اور ہم نے کہا تھا دونوں چیزیں وجودی ہوں یعنی کسی کے بھی مفہوم میں آدم نہ آتا لئنہو قد یشترط فی المتاظرین اس لئے کہ کبھی کبھار شرط لگایا جاتا ہے کس کے ذہن دونوں متاظرین میں اینکون بینہوما غایت الخلافی کے ان دونوں کے درمیان کیا ہو انتہا درجہ کا انتہا درجہ کا خلاف ہو جو کہ یہاں پر نہیں کیوں آگے خود بتلا رہے ہیں ولای اختار یہ بات مفی نہیں ہے انہ مخالفت السالس والرابع سالس اور رابع کی مخالفت وغیرہما للاولی اور ان کے علاوہ بھئی خامس سادس وغیرہ کی مخالفت کس کے ساتھ اول کے ساتھ اکثر من مخالفت السانی وہ السانی کی مخالفت سے زیادہ ہے نیز مَا أَنَّ الْعَدَمَ مُعْتَبَرُن فِي مَخْهُومِ الْاوَلِ کہ آدم معتب کا اعتبار کیا گیا ہے اول کے مخبوم میں فَلَا يَقُونُ وُجُودِيًّا لِحَاذَا اول وجودی نہ رہا اول وجودی نہ رہا اور جب ایک وجودی نہ رہا تو ان میں تضاد آ سکتا ہے تضاد میں تو شرط تھی کہ دونوں صفات کیا ہوں اور یہاں تو ایک کیا بن گیا فَإِنَّهُ اَئِنَّمَا جُعِلَتَضَادُ وَشِبْحُوهُ جَامِعًا یہ بتلا رہے ہیں یہ فَا تعلیلیہ ہے علت بیان کر رہے ہیں یہ شبہ تضاد کی بتلا رہے ہیں اَئِنَّمَا جُعِلَتَضَادُ وَشِبْحُوهُ جَامِعًا تضاد اور شبہ تضاد کو کیا بنایا گیا جامع وحمی قرار دیا گیا اس لئے کہ وہم ان کو کس کے درجے میں اتارتا ہے تضایف کے درجے میں بھئی دیکھو جیسے تضایف تھا باپ اور بیٹا بیٹے کا تصور باپ کے بغیر نہیں اور باپ کا تصور بیٹے کے بغیر نہیں اسی طرح جو چیزیں متضادین ہوتی ہیں ان میں تضایف تو نہیں لیکن وہم نے ان کو تضایف کے درجے میں اتار لیا وہم کہتا ہے سفیدی کا تصور سیاہی کے بغیر نہیں ہو سکتا سیاہی کا تصور سفیدی کے بغیر حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تو یہ فیصلہ ہے وہم کا اسی طرح وہم کہتا ہے زمین کا تصور آسمان کے بغیر نہیں اور آسمان کا تصور زمین کے بغیر حالانکہ دونوں کا تصور ہو سکتا ہے ہاں قلبت لاتی ہے تو وہم نے ان کو کس کے درجے میں اتار دیا متضایفین کے درجے میں اور جب متضایفین کے درجے میں اتارا تو ان میں کیا آگئی چھے متاثبت آگئی جامع فی انہو اس بات میں انہو لا يحضروہو احد المتعزاد دینی حاضر نہیں ہوتا وہ زمیر راجہ ہے وہم کو حاضر نہیں ہوتا وہم کے پاس متعزاد دین میں سے کوئی ایک بھی اویش شبہین بیہما بیہما زمیر راجہ ہے متعزاد دین کو جو دو مشابہ ہو کس کے بھئی دو چیزیں ہیں نا یہ دونوں یا متعزاد دین ہوں گی یا دونوں مشابہ شبہ متعزاد دین ہوں گی وہی بات کریں شبہ ہیں یعنی دو ہیں بیہما کس کے ساتھ دونوں مشابہ ہیں متعزاد دین کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا متعزاد دین میں سے کوئی ایک بھی اور شبہ متعزاد دین میں سے کوئی ایک بھی مگر یہ کہ حاضر ہو جاتا ہے وہم کے پاس دوسرا بھی حاضر ہو جاتا ہے یعنی وہاں ان کو ایک دوسرے کے در لازم سمجھتی ہے تو جب بھی وہاں میں زمین کا تصور آتا ہے ساتھی کس کا آجاتا ہے آسمان کا جب اول کا تصور آتا ہے سانی کا آجاتا ہے جب دی کا آتا ہے کس کا آجاتا ہے ہاں یہی بات کریں دونوں میں سے کوئی ایک بھی آتا ہے تو ساتھی دوسرا بھی آجاتا ہے ولی ذالکہ اسی وجہ سے تجد الزد اقرب خطورا بالبال مازد آپ پائیں گے کہ جو زد ہوتی ہے وہ زیادہ قریب ہے خطرہ یختر خطورا خطرہ یختر خطورا خطرہ بالبال کے معنی ہوتے ہیں دل میں آنا خطرہ بالبال دل میں آنا اس لیے کہ آپ زد کو پائیں گے کہ وہ زیادہ قریب ہے دل میں حاضر ہونے کے دل میں آنے کے مازد دی کس کے ساتھ زد کے ساتھ آپ پائیں گے کہ ایک زد وہ زیادہ قریب ہے حضور فی القلب کے مازد دن آخر دوسری زد کے ساتھ بھئی ایک زد جب بھی ذہن میں آئے گی ساتھ ہی دوسری بھی آ جائے گی اس کے ساتھ ہی تو دل میں آنے میں یہ دونے ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہیں جیسے ہی سفیدی آتی ہے فوراں کیا آ جاتی ہے جیسے ایمان آتا ہے ساتھی کیا آ جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ پائیں گے کہ دو زدین جو ہوتی ہیں وہ دل میں حاضر ہونے کے اعتبار سے بڑے قریب ہیں یعنی دل میں آنے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں جیسے ایک آتا ہے فوراں ہی دوسرے آ جاتا ہے اچھا آپ پائیں گے کہ ایک زد وہ زیادہ ہے حضور قریب ہے بڑے دل میں آنے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے دوسری زد کے ساتھ زیادہ قریب ہے کس سے من المغائرات غیر المتزادہ اور بھی تو مغائرات ہیں جو غیر متزادہ ہیں ان سے زیادہ قریب ہیں بھئے دیکھو میں نے کہا سفید سیاہ اور بھی رنگ ہیں کالا رنگ بھی اور سرخ بھی ہے پیلا بھی ہے نیلا بھی ہے لیکن جیسے ہی میں کہتا ہوں اب یہ سفید ہے مولانا کالا بھی اس کا غیر سرخ بھی اس کا غیر پت کا غیر لیکن جیسے میں کالا کہتا ہوں اور مغائرات زیادہ جلدی ذہن میں آئیں گے یا متزاد جو ہے غز جلدی آئے گا متزاد آئے گا تو یہی بات کریں کہ اور مغائرات جو ہیں غیر متزادہ وہ اتنی جلدی ذہن میں نہیں آئیں گے جتنی جلدی جتنا یہ قریب ہے یعنی ان نزالکا مبنی یونالا حکم الوہمی اور یہ جو ہے یہ جو تزاد اور شبہ تزاد دونوں جامع ہیں یہ جو حکم لگایا گیا یہ کس نے لگایا وہم تو یہ دونوں مبنی ہیں وہم کے حکم بر وَإِلَّا وَگَرْنَا تو عاقل اور اگر ایسا نہ ہو یعنی وَإِلَّا اَيْوَإِلَّمْ يَقُنْكَ ذَلِكَ اگر ایسا نہ ہو یعنی وَهَمْ يَحُکَمْ نَا لَگَائِ فَالْعَقْلُ يَتَعَقْلُ كُلَّ مِّنْهُمَا فَالْعَقْلُ يَتَعَقْلُ عاقل جو ہے وہ تعاقل کر لیتی ہے كُلَّ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کا ظاہلن عن الآخری ظاہل کا معنی غافل اتحال میں کہ وہ غافل ہوتی ہے دوسرے سے بھئے وہم نے کیا کہا جب بھی سفیدی آئے اس کے ساتھ کیا تصور آئے سیاہی آنی چاہیے جب بھی آسمان کا تصور آئے اس کے ساتھ کیا آنا چاہیے زمین کا تصور جب بھی اول کا تصور آئے فوراں کس کا آنا چاہیے ثانی کا آنا چاہیے حالانکہ عاقل ان میں سے ہر ایک کا تعاقل کرتی ہے عاقل اول کا تصور تعاقل کرے گی اور ثانی سے بلکل غافل ثانی کی طرف کوئی اس کی توجہ بھی نہیں کیونکہ عاقل جانتی ہے اول بلکل الگ چیز ہے ثانی بلکل عاقل جانتی ہے زمین بلکل الگ چیز ہے آسمان بلکل الگ چیز تو عاقل تعاقل کرے گی آسمان کا اور زمین کا سرے سے خیال ہی نہیں او خیالی یا والانا کیا ہوگا خیالی ہوگا خیالی ہوگا بیٹھو بھئی بیٹھو آج او خیالی یا کیا ہوگا خیالی ہوگا یعنی وہ جامع اب تین بتلایا تھے نا عاقلی ہوگا وہمی ہوگا یا خیالی ہوگا وہ ایسا عمر ہے بسبب ہی اس کے سبب سے یقتزل خیال تقاضہ کرتا ہے خیال اجتماعہما فی المفکراتی کہ ان دونوں کا اجتماع ہو کس میں قوت متصرفہ میں بھئی خیال کونسی جگہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے کیا سکور ہوتے ہیں سورتیں سورت تو اس میں وہاں سی سورتیں جمع تھیں تو اب وہ ان دونوں ان میں سے دو سورتوں کو کیا کرتا ہے کسی اتصال کی وجہ سے مفکرہ میں تقاضہ کرتا ہے دونوں کے جمع ہونے کا جب ایک آ گئی تو وہ تقاضہ کرتا ہے اس کے ساتھ کیا آنی چاہیے دوسری بھی آنی چاہیے خیال تقاضہ کرتا ہے ان دونوں کے اجتماع کا قوت مفکرہ میں وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُونَ بَيْنَ تَصَوُرَهِمَا تَقَارُنُنْ فِي الْخَيَالِ اور وہ اس سورت میں کہ ان دونوں کے تصور ان دونوں چیزوں کے تصور میں تقارن یعنی اتصال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اتصال ہوتا ہے فِي الْخَيَالِ یہ اتصال کس میں ہوتا ہے بھئی خیال یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ اتصال ہے ان دونوں میں کیا ہے اتصال حالانکہ واقعے میں نہیں وہ ہم نے بھی نہیں کہا لیکن خیال نے کیا کہا ان دونوں میں کچھ کیا ہے اتصال ہے اور کہتے ہیں یہ اتصال ایسا ہو سابقن علی العاطف عاطف سے پہلے ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ ایک چیز کا عاطف بوسی کی پر کر دیں پھر تو یقیناً خود بخود کیا ہو جائیں گی اتصال آ جائے گا خیال کیا کرے گا ان دونوں میں اتصال ہے اس سے پہلے ہی عاطف کرنے سے پہلے ہی خیال کیا کہہ رہا تھا ان دونوں چیزوں میں کچھ ہے اتصال ہے مثلاً دیکھو بھئی ایک شخص کاتب ہے دن رات اس کا کام کلم کاغذ دوات اور پینسل وغیرہ ان چیزوں سے کام ہے تو اس کے خیال میں یہ ساری چیزوں میں اتصال ہے وہ جیسے ہی دوات کہتا ہے فوراں کاغذ کا خیال اس کے دل میں آ جاتا ہے وہ جیسے کلم کہتا ہے فوراں دوات کا خیال اس کے ذہن میں آ جاتا ہے اسی طرح اور یہ جیسے ایک شخص درزی ہے مولانا اس کا سارا دن کام کیا ہے کینچی ہے سوئی ہے دھاگا ہے مشین ہے وہ جیسے مشین کہتا ہے کینچی کا خود بخود تصور ساتھی آ جاتا ہے وہ جیسے ہی کینچی کہتا ہے سوئی کا خود بخود تصور آجاتا ہے اس لئے کہ اس کے خیال میں ان چیزوں میں کیا ہے اتحصال ہے کیا ہے اتحصال ہے تو یہ اتحصال عاطف کرنے جملے میں عاطف سے پہلے تھا یا عاطف کے بعد آیا پہلے تھے اس کے خیال میں ان دو چیزوں میں کیا تھا اتحصال تھا بِعَنِ يَكُونَ بَعِی سُورَتْ کے ان دونوں چیزوں کے تصور میں تقارن یعنی اتحصال ہو خیال کے اندر ایسا تقارن صابقن عالی العاطفی جو عاطف پر کیا ہو صابق ہو لے کیوں بھئی یہ اتحصال کیوں ہوتا ہے کہتے ہیں لے اسباب مؤدلیت ایسے اسباب کی وجہ سے جو اس تک پہنچانے والے ہوتے ہیں یعنی بہت سے اسباب ہوتے ہیں ایک سبب میں نے ذکر کر دیا ایک آدمی دن رات ایک چیز میں لگا ہوا ہے تو ہر وقت کیا کر رہے گا اس کے خیال میں وہ چیزیں ساری اکٹھی ہو جائیں گے جیسے درزی دن رات کپڑے سی رہے تو اس کے ذہن میں وہ چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو بہت سے اسباب ہوتے ہیں والا نا خیال میں چیزوں کے اتحصال کے اسباب مختلف ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں وہ صورتیں جو ثابت ہوتی ہیں کس کے اندر خیالات کے اندر ترطب اور وضوح کے اعتبار سے بھئی ایک چیز پر دوسری چیز مرتب ہوتی ہے دوسری چیز پر تیسری چیز مرتب ہوتی ہے جیسے والا نا جیسے درزی قینشی کہتا ہے فوراں اس پر مرتب کیا ہوئی سوئی بھی مرتب اور کیا آیا مشین دھاگا بھی آگئے اور وضوحاں وضاحت کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں بعض وقت خیال میں ایک چیز ایک کا تعلق زیادہ ہوتا ہے وہ واضح ہوتی ہے ایک کے خیال میں دوسرے کے خیال میں اتنی واضح نہیں ہوتا یہ آپ اس میں تعلق میں وضاحت ہوتی ہے ایک خیال میں بات فَقَمْ مِنْ سُورِن پس کتنی ہی سورتیں ہیں لَا اِن فِقَاقَ بَيْنَهُمَا فِي خَيَالِن کہ ان میں کوئی جدائی نہیں ایک خیال میں وَحِيَ فِي خَيَالِن آخَرَ مِمَّا لَا يَجْتَمِعُ اَصْلًا اور یہ دوسرے خیال کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہوتی سکتی بھئی دوسرے کے خیال میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتی بھئی دیکھو درزی کے سامنے قینشی کہا فوراں کیا آگیا توئے غیر درزی کے سامنے قینشی کہو قینشی لاؤ بھئی اس کے ذہن میں فوراں سوئی آئے گی نہیں آئے گی کیونکہ ایک خیال میں جو چیزیں جمع ہیں بعض وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں جدائی نہیں جیسی ایک آتی ہے دوسری بھی آ جاتی ہے اور بعض خیالات میں وہ کبھی بھی جمع نہیں یہی بات انہوں نے کی کہ کتنی ہی صورتیں ہیں کہ ان میں کوئی جدائی ہی نہیں ایک خیال کے اندر اور دوسرے خیال میں یہ کبھی جمع نہیں ہوئی اور کتنی ہی صورتیں ہیں وہ خیال سے غائب ہی نہیں ہوتی اور دوسرے کے خیال میں کبھی واقع بھی نہیں ہوئی سمجھے ہیں جیسے محبوب کا تصور محب کے دل میں ہوتا ہے ہر وقت مولانا کبھی اس سے جدہ ہوتا ہی نہیں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے سوتے جاکتے ہر وقت کس کا تصور ہوتا ہے محبوب کا ہوتا ہے لیکن اور شخص ہے تو اس کے خیال سے اس کی تصور اس صورت کی جدائی ہے ہی نہیں جبکہ ایک اور شخص ہے اس کے خیال میں کبھی اس کی صورت آئی بھی تو دیکھا خیال سے تعلق ہے ایک صورت کا کہ جدائی نہیں ہو رہی اور دوسرے خیال سے اس کا بالکل تعلق ہے تو یہ مولانا اسباب مختلف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دو صورتیں خیال میں مل جاتی ہیں یا تقارن آتا ہے یا تقارن چلی جہادہ والمرام واللہ علم بحقیقت السلام